بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے کوئی خطہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معافرما دے گا ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے اللہ واحد حقیقی ہے ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا ان کے بعد کوئی نبی پائدہ نہیں ہوگا اور نبی اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے کسی نبی کی عطاعت سے کوئی نبی نہیں بنتا عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سمات فرما لیجئے امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام موسیٰ قاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام محمد الباقیر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام زین العبدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام حسین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی مولا علیہ شعر خدا رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضور سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلاصہ اس کا یہ بنے گا کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور آزا سے عمل کرنا تصوف نام ہے ان رستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن تذکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث احسان اس رستے میں رہبر کو مرشد پیر کہتے ہیں اس کی نشانی کیا ہوتی ہے سچے رہبر کی کہ اس کی ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شما ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ تکلیف غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم میں لپٹی ہوتی ہے تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام تصوف ہے حازہ رحمت میں ربی آج ہماری گفتگو حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر ہے سلطان الحند عطا رسول سید معین الدین حسن سجزی سمہ اجمیری المعروف خاجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ تاریخ ویلاندت پانچ سو سنتیس ہجری ہے چودہ رجب جو گیارہ سو تینٹالیس ایسوی بنتی ہے آٹھ فیبوری تاریخ ویسال آپ کی ہجری کے حساب سے چھ سو تینٹیس ہجری ہے چھ رجب اور ایسوی کے حساب سے بارہ سو چھتیس ایسوی ہے بارہ سو چھتیس ایسوی ہے اور بائیس مارچ بنتی ہے یوں ٹوٹل دنیاوی عمر چھانوے سال بنتی آپ کی پیرے پیران عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ سے سڑھ سٹھ سال بعد پیدا ہوئے یعنی سڑھ سٹھ سال سکسٹی سیون یئرز چھوٹے تھے آپ کو دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے آج پانچ فیبیری دوہزار بائیس میں اندازن سات سو چھاسی شمسی سال ہو چکے ہیں یعنی اگر سورج کے ماہ کے حساب سے جو سال بنتے ہیں وہ گنے جائیں تو سات سو چھاسی ہو گئے آپ کو آج اور کمری سالوں کے حساب سے یعنی جو چاند کے حساب سے سال بنتا ہے اس کے حساب سے آپ کو آٹھ سو دس سال ہو گئے ہیں آج اس لئے آپ نے سنا ہوگا آٹھ سو دسوہ عرص وہ کمری سالوں کے حساب سے آپ کا مزار پر انوار موجودہ ملک ہندوستان کے علاقہ راجستان کے شہر آج میر میں ہے آپ زیارت کر لیں اور فاتحہ بھی پڑھ لیں یہ موضوع میں مئی دوہزار بارہ میں نیو یوک میں بیان کر چکا لیکن بہت سے لوگوں نے یہ اسرار کیا کہ اسے دوبارہ سلسلے کی صورت میں بیان کیا جائے نہ کہ جلسے کی صورت میں تو آج کے موضوع خجہ غریب نواز میں ہماری جزیات جو ہیں وہ یہ رہیں گی نام سے برکت آپ کے پہلے پندرہ سال آپ کی تعلیم اور باغداد میں آمد مرشد سے ملاقات اور صحبت آج میر آمد اور تبلیغ راجاؤں کی زمین پہ غریب نواز کی حکومت آپ کی تعلیمات آپ کا وصال و مزار بادشاہوں راجاؤں کا جھکنا آپ کے دربار پہ اور چند زمنان باتیں نام سے برکت حاصل کریں پہلے تو سلطان الہند فارسی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا آپ نے آخری بار جب مدینہ شریف حاضری دی تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ تو روزہ انور سے جواب آیا اور سب نے اسے سنا بھی وَعَلَيْكَ السَّلَامْ يَا سُلْطَانَ الْحِند فارسی کتب سے تو یہ ظاہر ہوا کہ سلطان الہند آپ کو سرکار نے لقب دیا ہے دوسری وجہ آپ کا لقب سلطان الہند ہونے کی بلکہ میں کہوں گا مقبولیت کی یہ ہے کہ ہر شعبے کا بادشاہ آج تک آپ کے در پہ ماتھا ٹک رہا ہے آپ حقیقی سلطان الہند اور شہن شاہِ ہند ہیں دعویٰ مضبوط ہو جائے تو اب چند نام تو مجھے پیش کرنے پڑیں گے اکبر بادشاہ کی آپ کے دربار پہ حاضری جلال الدین محمد اکبر اس کا وصال جو ہے وہ سولہ سو پانچ عیسوی میں ہوا ہے میں کبھی ہجری کا سن بولتا ہوں کبھی عیسوی کا بولتا ہوں تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے تو یہ ذرا سن لیا کریں کہ میں نے کہا کیا ہے سولہ سو پانچ عیسوی میں ہوا اس بادشاہ نے اندازن چودہ بار خواجہ کے در پہ حاضری دی ہے اور کئی بار آگرہ سے پیدل آج میر تشریف لائے اس نے منت مانی تھی کہ چطور میں فتح ہوئی تو ایک بڑی دیکھ چڑھاؤں گا یہ فتح واقعی خواجہ کی نظر سے ہوئی ورنہ اکبر کی فوج کو تو ناکوں چنے چبوا دیئے تھے رجاؤں نے قلعہ چطور فتح ہوا اس نے پاندرہ سو اٹھاون عیسوی میں ایک بڑی دیکھ چڑھا سنا ہے کہ اس دیکھ میں سو من چاول پکا جا سکتے ہیں اتنی بڑی دیکھ کا آتیہ ظاہر کرتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے دور میں خواجہ غریب نواز پہ مغلوں کے دور میں لوگ ہزاروں کی ٹولیاں بن کر آتے تھے اس دیکھ میں کھانا پکا نا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اکبر نے خصوصی باورچی جو ہیں وہ مقرر کیے تھے بھئی سو من جس میں چاول پکتا ہو تو عام آدمی تو نہیں پکا پائے گا نا کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس میں ان دو بڑی دیکھوں میں اس باورچی کی نسل کے لوگ ہی کھانا جو ہیں وہ پکاتے ہیں ہٹ بھرچی وہی ہوتا ہے اکبر بادشاہ نے وہاں پندرہ سو انہتر میں مسجد بھی تعمیر کروائی ملکی معاملے میں اکبر بادشاہ اور راجہ مان سنگھ میں معاہدہ ہونا تھا تو دونوں نے ملو میں جگہ کونسی چنی خاجہ غریب نواز کا مزار تو یہاں حاضری دی تو اکبر بادشاہ نے جب مسجد تعمیر کروائی اور آیا وہاں کے مجاورین کی دل کھول کر خدمت کی تو آپ بھی جب جایا کرو تو خدمت کیا کرو صاحب مزار نے کرنسی تو لینی نہیں ہے صاحب مزار کو کرنسی نہیں قرآن کی تلاوت بخشو اور خدام کو مالو پوشاک کا تفہ دو مہمان جب جاتا ہے تو وہ یوں ہی کرتا ہے خالی ہاتھ کسی کے گھر نہیں جاتے تو اس لیے جس مزار پہ بھی جاؤ اور جہاں بھی جاؤ جو بھی جاتے ہیں وہ یہ سن لیں وہاں جائیے وہاں کے غریبوں کو دیجئے وہاں کے مجاوروں کو دیجئے وہ گویا کہ آپ کا نظرانہ صاحب مزار ہی کو جا رہا ہے تو دل کھول کے خوش ہو کے دیا کر سلطان نور الدین جہانگیر اس نے بھی حاضر نہیں دی تین مالز پہلے ہی سواری سے اتر گیا پیدر مزار پہ گیا اور وہاں جو مجاورین تھے ان پہ خوب خرچ کیا تو مجاورین کو دینا خدام کو دینا یہ بادشاہوں کی عادت ہے شجاہ یہ اورنگزیب بادشاہ کے والد اگرامی ہیں ان کا نام ہے خرم محمد یہ لاہور میں پیدا ہوئے جو موجودہ ملک پاکستان کا بڑا شہر ہے انہوں نے ہی اپنی زوجہ ممتاز محل کی یاد میں آگرام اتاج محل بنایا تھا انہوں نے چھوٹی دیکھ کا نظرانہ جو ہے وہ پیش کیا اور وہاں اس میں کھانا پکوایا پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا کہا جاتا ہے کہ اس میں ساٹھ منٹ چاول پکایا جا سکتے یہ تو ایک عرص میں بھی شریک ہوا رات گے تک وہاں کھوالی سنتا رہا یہ میں اورنگزیب کے ابباجی کی بات کر رہا ہوں دو لاکھ چالیس ہزار روپیہ لگا کر سنگ مرمر کی خوبصورت محجد بنوائی بولن دروازے کا اضافہ کیا درگاہ معلہ اور انہا ساغر کے کنارے امارات بنوائی اپنے اکیس سالہ دور حکومت میں پانچ مرتبہ خاجہ غریب نواز کے آستانے پہ حضی دی تلاوہ سلطان الہند پہ دلائل دے رہا ہوں جہاں آرابیگم یہ اورنگزیب بادشاہ کی بہن ہے شاہ جہاں کی بیٹی ہے اولیائے چشت سے انہیں خاص محبت تھی اس کا اظہار اور ثبوت ایک کتاب بنا میں مونس الارواح لکھ کر دیا اپنے بھائی دارا شکو رحمت اللہ علیہ کو اپنا مشد مانتی تھی ان کا مزار خاجہ نظام و دین اولیاء کے ہاتھا میں ہے میں نے سید دیوان سید طہر نظامی مدہ ظلہ علی سے گزارش کی کہ اگر ان کا کلپ انعائد ہو جائے تو ہمارے ناظرین بھی جو ہیں وہ دیکھ لیں گے کیونکہ ان کی جو قبر ہیں وہاں ہیں آپ نے کرم فرمایا اپنی آواز مبارک میں ہی وہ کلپ جو ہے وہ بھیج دیا بڑے ذرہ نواز ہیں یار کیا بات ہے میری ملاقات ہوئی ان سے لاہور تشریف لائے میرے والی صاحب کے مزار پہ بھی آئے مجھے چادر بھی انہوں نے دی ابھی بھی دعویت دیتے ہیں انڈیا آجاؤ آؤ آپ لیکن وہ پاکستانی بولن کو مجھے ویزا نہیں دیتے دو بار ڈنائی کر دیا آستانہ آلیہ اتنی بڑی گدی کہ سجادہ نشین ہیں آستانہ آلیہ خاجہ نظام ہوتی نوالیہ وہاں کے سجادہ نشین ہے یہ انتہائی کرم فرما ہے اور بندہ نواز ہے یہی وہ لوگ ہیں جو تصوف سے ہماری محبت جو ہیں وہ بڑھاتے ہیں تو یہ جہاں آرہ بیگم جو ہیں شہزادی جو ہیں ان کی قبر وہاں ہے ان کے جد کے احاطہ کی اندر ہے ٹھیک ہے کلپ دیکھ لیں زیارت کر لیں ابھی یہ آستانہ آلیہ خاجہ سید نظام دنالیہ محبوب علاہی رضی اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ آپ کے پہلو میں جو مزار ہے یہ جہاں آرہ بیگم شاہ جہاں بادشاہ کی بیٹی یہ بیچ کا جو مزار ہے یہ جہاں آرہ بیگم کا ہے اس کے دائیں طرف جمال و نصہ کا ہے اور باہنے طرف گوھر نصہ کا مغل بادشاہوں کے اولاد ہیں یہ اور یہ جہاں آرہ بیگم اس کے پر قدبہ بھی لگا ہے اور انہاں وسیعت کی تھی کہ مجھے حضرت نظام دنالیہ محبوب علاہی قدموں میں آپ مجھے دفنائے جائے اور اس زمانے میں جو آپ کو جو شاہی خزانے سے چار کروڑ روپے ملے تھے وہ آپ نے یہاں غربہ میں تقسیم کر دیا تھے اور آپ نے یہ وسیعت بھی کی تھی کہ میرے مزار پر گھانس اگائی جائے اور اس پر لگ بھی دیا بغیر سبز نپوشت کسے مزار مرا تو حضرت نظام دنالیہ محبوب علاہی کی بارگاہ کہ قدموں میں آپ کا یہ مزار تو انہوں نے جہاں آرہا بیگم نے خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضری دی اور واقعہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھا اب عارف کا مفہوم آپ کو میں سننا دیتا باقی آپ کا دل چاہے تو تفسیل کے ساتھ آپ جا کے رہے مونیس الارواح کتاب پڑھ لیجئے سنیے اب خلاصہ جو انہوں نے لکھا اٹھارہ شبان کو آگرہ سے والد گرامی خرم محمد شاہ جہان کے ہمراہ روانہ ہوتی سات رمضان المبارک ایک ہزار تریپن اجری کو اجمیر پہنچتی ہیں آگرہ سے آجمیر آتے ہوئے جس جگہ پڑاؤ ہوتا ہے برائے عصان سواب سلطان الہند غریب نواز دو رکعات نفل ادا کرتی سورة الفاتحہ پڑھتی یاسین سورت پڑھتی اور حسال سواب کرتی پھر کافلہ آگر روانہ ہو جاتا اور جب اجمیر پہنچی تو نہ پلنگ پہ سوئی اور نہ ہی درگاہ کی طرف ٹانگیں گی چودہ رمضان المبارک کو مزار پہ حاضری کے لیے روانہ ہوئی تو پھولوں کی چادر جو ہے وہ بنائی کور انور پر ڈالی اور خود اپنے ہاتھوں سے شہزادی صاحبہ نے اتر لگایا اور مغرب تک کلام وہاں پڑھتی رہی درگاہ کا دلان انہوں نے ہی بنوایا ہے کچھ سمجھ میں بات آ رہی سلطان الحند اب آ دیئے اورنگزے والمگیر اس حند کے بادشاہ نے تین بار خاجہ کے مزار پہ حاضری دی ہے ایک ہزار اٹھ سٹھ ہجری میں حاضری دی اور پانچ ہزار روپے مجاورین پہ خرچ کیا تو یہ نہ کہا کہیں وہاں کے جو خدام میں مجاور ہیں وہ پیسے لیتے ہیں دیئے خدمت کی دیئے وہ خواجہ کوئی آپ دے رہے ہیں تو اورنگزے والمگیر کے دور میں ہیف روپی کا سکہ ہوتا تھا اب تو ہم روپے وہ ہیف روپی کا سکہ اور فل روپی کا سکہ ہوتا تھا تو اس نے پانچ ہزار روپے مجاورین پہ خرچ کیا اٹھارہ محرم ایک ہزار نوے ہجری میں حاضری دی پھر پانچ ہزار روپے آستانے پہ خرچ کیا یکم رویل اول ایک ہزار اکانوے میں پھر حاضری دی اورنگزے والمگیر اور آخری بار یہ اس کی حاضری ہے پھر اس نے مجاورین اور خدام پر وہاں خرچ کی لورڈ کرزن وائس رائے ہند یہ اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی سے لے کر انیس سو پانچ عیسوی تک انڈیا میں وائس رائے رہا اٹھارہ نمبر انیس سو دو میں یہ جمعیش شریف گیا ایک بڑا کیریج بنایا گیا اس کے لیے کہ یہ جا رہا ہے اس کے آگے گھوڑے نہیں دو ہاتھی جوتے گئے یہ اجمع شریف جا رہا ہے اپنی وائف کے ساتھ اس دربار پہ حاضری دی اس نے یا اس کی وائف نے ایک جملہ کہا ہے جملہ بڑا مشہور ہوا اٹھوم ایک مزار ہے جو حکومت کر رہا ہے امیر افغانستان حبیب اللہ خان انیس سو ایک میں افغانستان کا یہ بادشاہ ہوا ہے یہ عیسوی کی بات کرنا ہو اور انیس سو انیس عیسوی میں قتل ہو گیا انیس سو سانت عیسوی میں یہ گورنمنٹ برطانیہ کا مہمان تھا کیونکہ ورلڈ وار میں یہ سائٹ پہ ہو گیا تھا نہ ان کی طرف ان کی طرف تو آستانہ خاجہ غریب نواز پہ حاضری دی سیدھا کسی سے ملے بنا یہ اندر گیا ہوتا نہیں جب کوئی بڑا آتا ہے تو رستہ میں کھڑے ہوتے ہیں اسے اسلام لیا اسے اسلام لیا کوئی اسے اسے نہ بات کی نہ سلام لیا اترا تو سیدھا خاجہ صاحب کے قبرین بر پر دیڑھ گھنٹا بائٹ کر یہ افغانستان کا بادشاہ بائٹ کر وہاں کلام پڑھتا رہا دیڑھ گھنٹے کے بعد جب باہر آیا تو پھر آپ دوسرے لوگوں سے ملاقات کی ہند کے بادشاہ بہادر شاہ زفر انہوں نے یوں نظرانہ پیش کیا ہے خاجہ کی بارگاہ میں تم ہو یا خاجہ معین سروران حق پرست تم ہو آگاہ رمز کن اور واقف سر علست یا معیند دین چشتی دستگیری لازمست بابا نانک جی مہاراج ان کے متعلق یہ روایت ہے کہ آپ نے دس دن بابا نانک نے دس دن خاجہ غریب نواز کے مزار پر گزارے ہیں بابا نانک جی کو تو اولیاء سے محبت تھی یہ بات تو تہہ سب تسلیم کر دیں اس لیے یہ روایت سچ ہو گئی جنم ساکھی کلاں صفحہ چار سو چار پہ خاجہ صاحب کی آمد کا ذکر کیا ہے بابا جی نے آئے ہندوستان ویچ تب لاغے کرن ویچار ہندوستان کی ازادی کے ہیرو گاندی جی انیس سو بیس عیسوی میں حاضری دی اور چادر چڑھائی جواہر لال نہرو انیس سو پنیتالیس میں حاضری دی اور غلام حسین قوال کی قوالی سنی دوبارہ ازادی کے بعد انیس سو سنتالیس میں یہ گئے اندرا گاندی نے نائنٹین سیونٹی سیون ایسوی میں دارگاہ پہ حاضری دی اور چادر چڑھائی اور دوسری بار اور دوسری بار انیس سو اٹھتر میں حاضری دی ان کا بیٹا رجیب گاندی ہند کا وزیر آزم بنا تو حاضری دی میر عثمان علی خان نظام ہیدر آباد دکھ کر یہ انیس سو گیارہ سے انیس سو اٹھالیس تک اقتدار میں رہے ہیں امیر اتنے تھے یا بے نیازی کہلیں آپ کہ ڈائمنڈ اتنا بڑا تھا اس کو پیپر ویڈ کے طور پر استعمال کرتے تھے انیس سو گیارہ میں بارگاہ خاجہ غریب نواز پہ حاضری کے لیے گئے ہزارہ روپیہ درگاہ پہ خرچ کیا خدام کو دیا مجاورین کو دیا اور گیٹ بنانے کا آرڈر دیا درگاہ جاتے ہوئے جو بیرونی لوگ ہیں وہ پہلے اسی گیٹ سے گزرتے اس گیٹ میں اس دور میں پچاس ہزار روپیہ جو ہے وہ خرچ آیا تین سال میں یہ گیٹ جو ہے وہ مکمل ہوا اسے عثمانی گیٹ بھی کہتے ہیں اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ آستانہ پہ رات کے وقت بری پرانی بات کرو نا بھائی آستانہ پہ رات کے وقت جو جو شمادان ہوتا تھا اس میں ایک مومبتی جو ہے وہ آپ کے خرچے سے آتی تھی اب شمادان کتنے ہی تھے اور روزانہ ایک وقت کا دلیہ جو ہے اس کا خرچہ نظام ہے حیدر آباد دکن دیتے تھے قدیم مسجد اور قدیم گیٹ جو تھا اس کی بھی مرمت کروائی دیکھ رہے ہیں سلطان حاضری دے رہے ہیں ابھی میں سلطان الہند پہ ہوں مہاراجہ سرکشن پرشاد یمین سلطنت صدر دولت آصفیہ حیدر آباد انیس سو چالیس میں ان کا فیسال ہوا دیوان آف حیدر آباد میر عثمان علی خان کی سلطنت کا یہ ستون تھے تئیس دسمبر انیس سو چوبیس ماں اہل و ایال خاجہ غریب نواز کے در پہ حاضری دی اور وہ مور کے پنکھوں سے بنایا ہوتا ہے نو تو خود اپنے ہاتھ سے مور شل جو ہے وہ جھلا ہے چونکہ شاعر بھی تھے تو شاعری کے ذریعے سے بھی نظرانہ حقیدت پیش کر دیا ہند کے سلطان ہو تم ہے مصطفیٰ کا واسطہ پنجتن کا واسطہ اور آلِ عبا کا واسطہ ہے شاد اس در کا سائل دیچئے مراد دل یا مئینت دین اجمیری خدا کا واسطہ مہاراجہ گووند سنگھ والی ریاست داتیا یہ راج پوت نے اس راج پوت نے آستانہ پہ حاضری دی پھولوں کی چادر کو اور اتر سے خوشبودار کیا اور وہ چادر اپنے سر پہ رکھی اور خواجہ کے مزار تک لے کر گیا اور نظر کی میں نام لیتا جا رہا ہوں ان کی ہسٹری بیان کر ہوں تو ایک تغیر موضوع بن جائے گا اٹل بہاری واج پائی پندنہ جولائی دوہزار سات میں چادر بھیجی اور خود بھی حاضری دی بنگلہ دیش کی پرائم منیسٹر نے اپنے بیٹے بہن وزیر خارجہ کے ساتھ پچاس منٹ تک دربار پہ حاضری دی چادر چڑھائی اور بادشاہوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ڈیڑھ لاکھ ہندوستانی روپیہ نظر کیا کئی بار حاضری دی اس نے پاکستانی پرائم منیسٹر بینزر بھوٹو اور صدر پاکستان زرداری دوہزار پانچ میں حاضری دے چکے ہیں صدر انڈیا ڈاکٹر عبدالکلام سترہ نومبر دوہزار پانچ میں اجمیر شریف کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور چادر بھی چڑھائی سلطان الہند کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو آلہ حضرت عظیم البرکتہ شامر عزا خبر علی رحمت اللہ جو آج کے دور کے بھی مجدد ہیں ان کا ذکر کیے بھی نا تو یہ حصہ مکملی نہیں ہوگا ستر سال کے بڑے توفان سے خانکاہوں کا دفاع کرنے والا یہ گھرانہ اور آستانہ اور ان کا ہر دیوانہ ہی تو ہے آلہ حضرت اگر انیس سو تئیس میں اٹھنے والے امیر پاورفل توفان کے آگے بند نہ باندھتے تو آج مزارات کی حالت کیا ہوتی اس لیے تمام خانکاہوں کے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں سے گزارش ہے جس بھائی نے پالا ہو جوان ہونے پہ فرض بنتا ہے کہ پھر اس کی خدمت کیجئے نہ کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور دشمنوں سے دوستی بنا لی جائے حضرت مجھدید وقت اس پہ حاضری دیتے اور تقریر فرماتے تھے علامہ نور احمد قادری اپنے دادا حاجی عبدالنبیر احمد اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد رزاہ عرص غریب نواز پہ حاضری دیتے ہیں عواز کی محفر سجدی اس کا احتمام خانکاہ شریف کے دیوان کرتے تھے اس پہ علامہ و صوفیان کے ساتھ ساتھ عمرہ و نواب بھی حاضر ہوتے جس سفر میں حاجی عبدالنبیر احمد اللہ علیہ ساتھ تھے بیان کرتے ہیں کہ بی بی اینڈ سی آئی ریل دیلی سے آج میر چلتی تھی اور چالیس منٹ تک پھلیرہ جنشن پہ رکھتی تھی کیونکہ اسے تمام ٹرینوں سے آئے ہوئے آج میر جانے والے مسافروں کو لینا ہوتا تھا امام احمد رزاہ رحمت اللہ علیہ آپ بھی اپنے دس مریدوں کے ساتھ وہاں جنشن پہ پہنچ گئے وہاں مغرب کا وقت تو ہو چکا تھا اب مجدد ہو نماز نہ پڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے سب سے بولے بھئی نماز یہی اسٹیشن پہ ہی ہوگی جاؤ جا کے وضو کراؤ بولے جی گاڑی چلی گی تو فرمان لگے لے کر ہی جائے گی اب اجنبی جگہ پہ وضو کرنا ذرا ٹائم لگ جاتا ہے لوگ آئے وقت خطرے میں داخل ہو گیا تھا لیکن آپ نے نماز شروع کر دی پہلی رکت ہی میں تھے کہ وسل بچ گیا لیکن باقی لوگ تو چلے گئے آپ کے ساتھ جو دس تھے وہ وہی رہے وسل ایک بار بجا وسل دو بار بجا نماز آپ پڑھتے رہے نماز پڑھ کے سلام جب پھیرا تو اسٹریشن ماسٹر رابرٹ جو تھا وہ ان کے پاس کھڑا تھا پوچھے بھائی آپ یہاں کیوں ہیں بولا تین بار انجن آگے کی طرف چلوایا مگر نہ چلا دبے اتار دیئے پھر چل پڑا پیچھے کو چلایا چل پڑا دبے لگا کے چلاتے تھے نہیں چلتا تھا تو سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی پر میں ہی سمجھ گیا کہ جب تک ان کی نماز نہیں مکمل ہوگی یہ نہیں چلے گا تو میں پھر آپ کی زیارت کرنے آیا مسکرا دیئے نماز پڑھ کر بیٹھے چل پڑی کر اجمیشن ہی پہنچ گئے وہاں آپ شہ جہانی مسجد میں واضح فرماتے تھے اور عمران نواب سب آتے بڑا مجمع ہوتا تھا مجاورین بھی بیچ میں بیٹھتے تھے جس دن واضح فرما رہے تھے اسٹریشن ماسٹر بھی یہ رابرٹ بھی مجمع کے اندر موجود تھا بما اپنی فیمری کے اور نو بندوں کے میں جب سے آپ آئے میں آپ پہ پیچھے ہی چل پڑھا ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے میں تجھے کیا ہوا کہنے لگا آپ جب سے آئے ہو میں سو نہیں پایا میں سوچتا ہی رہا پھر یہی خیال آیا کہ جب تک ان کے ہاتھ پہ کلمہ نہیں پڑھوں گا سکون نہیں ملے گا تو امام احمد رضا ہاں برعلمی رحمت اللہ علیہ اس دور کے بھی مچتد روحانی آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور کہا تیرا نام آج سے روبرٹ نہیں عبدالقادر ہے قال حضرت جب دنیا سے رخصت ہوئے تو خاجہ غریب نواز پہ خصوصی طور پر قرآن خانی کی گئی آج کل تو جھوٹ پھیلائے جاتا ہے نا وہ جب آئے تو ساری لیٹے جلا دیں گی وہ جب پتا کیا تو سب جھوٹ نکلا استغفراللہ لیکن خاجہ غریب نواز کے در پر قرآن خانی یہ خاجہ غریب نواز کی توجہ ہے ہر سال آپ کو بلانا یہ خاجہ غریب نواز کی توجہ ہے سوئیم کی محفل خدام نے کروائی خصوصی محفل کروائی ہر شعبے میں جو بادشاہ ہے اس نے حاضری دی تو چند بادشاہوں کے نام گنوا دیئے اب طلبہ آپ جب تقریر کرو تو جیسے میں بتا رہو ہوں ویسے کرو سلطان الہند اور یہ ہند جو ہے آج کا ہند نہیں اس وقت کا ہند جب بنگلہ دیش برما پاکستان یہ سب اکٹھے تھے عطا رسول یہ ہندوانوں کو رسول کا خصوصی عطیہ ہے توفہ سلطان الہند کی سمجھا گی سید بام کی طرف سے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملتے ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے تو آپ کو سید اس لیے پکارا جاتا ہے کہ آپ حضرت علی اور بیوی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہیں اور خاجہ غریب نواز امام رضا کی اولاد میں سے ہیں یہ جو میں پڑھتا ہوں نا چین امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد موسیٰ قاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد یہ چین یہ امام رضا یہ ہیں کہ ان کا نام اگر کسی کے کان میں پھونک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو ٹھیک کر دیتا ہے ان کی نسل سے ہیں خاجہ غریب نواز مؤین الدین شہزادی جہاں آرہ بیگم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مونی سل ارواح میں لکھتی ہیں روزے از روزہ متبرکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز آمند کہ اے مؤین الدین اے مؤین الدین حسن تو مؤین دین مائی ولایت ہندوستان بطو حوالہ شدہ روزے سے آواز آئی بابرکت روزے سے آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اے مؤین الدین حسن تو میرے دین کا مؤین ہے ہندوستان کی ولایت تیرے حوالے کی تو مؤین الدین حضور کی بارگاہ سے ملا آپ جہاں آرہ بیگم رحمت اللہ علیہ آپ یوں نام تحریر کرتی ہیں خاجہ صاحب کا اپنی کتاب کے اندر اندت الراسخین قدوت السالقین شیخ الاسلام خاجعین الملت والحق والدین حسن حسینی سجزی چشتیست سنوے ہیں جنب یہ خاص طور بھئی مطلبہ کے لیے بات کرتا ہوں جن کو شوق ہوتا ہے سننے کا ویسے بھی اس دور میں رواج تھا کہ بڑے لوگوں کو ایسے القابات سے پکارا جاتا تھا جن کا مضاف علیہ دین بنتا ہو یہ ان کے نام نہیں ہوتے تھے آپ سمجھے یہ ان کے نام ہے نہیں وہ ایسا لقب دیتے تھے جس کا مضاف علیہ دین بنتا تھا یہ ایک رواج چلتا ہے نہیں چل پڑتا آپ کا ذاتی نام جو ہے وہ حسن ہے یہ سب سن لیجئے خواجہ غریب نواز کا اصل نام حسن ہے حسن کا منع ہوتا ہے خوبصورت شیخ الحدیث علامہ فیض احمد ویسی مفسر قرآن انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کا نام حسن تھا سجزی نام سنتے جائی آپ ابھی نام سے برکت حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ سلطان الہند سید مہین الدین حسن سجزی تو یہ صحیح تلفظ جو ہے سین جیم زا یہ ہے سجزی یہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے سنجری مشہور ہو گیا نکتے نے ہی جو ہے وہ ٹرائول کر رہا ہے بیک پہ تو بیک پہ جب ٹرائول کر رہا تو وہ نون کی جگہ پہ چلا گیا ہمارے ایشیاں میں شعران اور وائعزین نے سنجری ہی اپنا لیا حقیقت یہ ہے کہ آپ موجودہ ملک ایران کی علاقہ سجزتان میں پیدا ہوئے اب اسے سیستان کہتے ہیں عرب جغرافیہ نویس سیستان یا سجزتان کو سجز بھی کہتے تھے اور اسے سجز پکارتے بھی تھے آج کی فارسی کتب اور قدیم کتب دیکھیں تو سجزی ہی لکھا ہوا ہوگا خواجہ خواجہ غریب نواز کے نام کے ساتھ سجزی میں طلبہ کو ایک دلیل دیتا کوئی میری گفتگو طلبہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے آگے جا کے پھر تصوح پہ کوتب لکھوی ہے میں طلبہ کو یہ دلیل دینا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ سنجری ہے کہ سجزی ہے اب وہ دلیل سننے آپ سب لوگ جتنے بھی لوگ سجزتان میں پیدا ہوئے خواجہ غریب نواز کے علاقے میں ان تمام مشہور لوگوں کا اس میں نسبتی جو ہے وہ سجزی ہی ہے اب یہ آپ نے چک کرنا ہے ایک مشہور عالم ہے چار سو چوالیس ہجری میں پیدا ہوئے سجزتان میں ان کا نام ہے ابو نصر السجزی اسی علاقے میں ایک مشہور محدث فقیح پیدا ہوئے ان کا نام ہے دع لج بن احمد السجزی اسی علاقے میں ایران کا ایک مشہور طبیب پیدا ہوا نام ہے مسعود بن محمد السجزی ایک بڑے علامہ ہے تین سو چالیس ہجری میں پیدا ہوئے خواجہ غریب نواز کی علاقہ سجستان کے اندر ہی ان کا نام ہے احمد بن محمد بن عبدالجلیل السجزی دو سو نواسی ہجری میں سجستان کے علاقے میں ایک شاعر عالم محدث ناوی قاضی پیدا ہوئے ان کا نام ہے ابو سعیب الخلیل بن احمد بن محمد السجزی ایک اور بڑے علامہ ہیں شیخ الحرم محدث ابو نصر عبیداللہ بن سعید بن حاتم سجزی بہت طویل لسٹ میں بنا سکتا ہوں یہ تمام بڑے بڑے سکالرز اسی علاقے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ بلکل کلیر سجزی لکھا ہوتا ہے تو خواجہ صاحب جب سجستان میں پیدا ہوئے تو سنجری کیسے بن گئے یہ سارے سجستان میں پیدا ہوئے تو سجزی رہے آج تک لکھا جا رہا جائیے تو معلوم ہوا کہ کاتب کی غلطی ہے اب یہ نہ کہے فلانے یہ کہا ہے ہر ایک کی تحقیق کا طریقہ الگ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس دو کتابیں ہیں آپ کی تحقیق دو کتابوں جیسی ہوگی اگر آپ کے پاس بیس کتابیں ہیں اس کی تحقیق جدہ ہوگی اس لیے یہ نہیں کہنا جس آدمی نے اگر سنجری لکھا ہے وہ بہت بڑا سکالر ہے تو اس نے جب تحقیق کی ہوگی تو صرف دو ہی پڑی ہوگی ہم اس کو غلط نہیں کہتے یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی سکالر عالم جب آپ کے سامنے تقریر لے کر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے تحقیق نہیں کی وہ تقریر وہ تحقیق کر کے آتا ہے اب یہ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ تحقیق کا ذریعہ کیا ہے اور ذریعہ کتنا بڑا ہے تو سب لوگ یہ یاد رکھیے کہ اصل میں یہ سی جزی ہی تھا اور فارسی کی کتابوں میں سی جزی ہی ہے آپ تک ہماری اردو میں بتل گیا تو سی جزی پھر ایسا بگڑا کہ صحیح بندوں نے بھی پھر اس کو سنجری ہی پڑا ہاں البتہ عراق میں نینوہ کے قریب ایک شہر ہے سنجار مگر خاجہ صاحب کا اسے کیا تعلق خاجہ صاحب تو نہیں وہاں پیدا ہوئے آج میری اب آج میری پہ آ جائی آپ کو سجزی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سجستان میں پیدا ہوئے اور آپ کو آج میری کس لیے کہا جاتا ہے آج میر کا رہنے والا اس لیے کہ آپ نے وہاں تبلیغ کی ہے وصال آپ کا وہاں ہوا آپ کا روزہ اتحر وہاں ہے آج میر کا منع کیا ہے راجہ عجی پال نے ساتھویں صدی میں اس شہر کی بریاد رکھی تھی یہ آج میر کی پرتوی راج چوہان تک آتے آتے یہ ایک مضبوط حکومت شرک کا گڑ چھوت چھات کا مرکز بن چکا تھا آج میر کے بارے میں کئی ایٹمالوجیز بیان کی جاتی ہیں آج میر جس پہاڑ کے دامن میں ہے اسے کوہِ عربل کہتے ہیں سینسکرٹ میں عربل کا مانا عمر ہے عمر پہاڑ قدیم پہاڑ تو کسرت استعمال کی وجہ سے یہ عمر پہاڑ اومیر ہو گیا پھر اومیر سے اجمیر ہو گیا یہ ایٹمالوجی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئی ظاہرہ جب سٹڈی کرتا ہوں تو کتابوں میں پتہ تو چلتا ہے دوسری وجہ جو بترائی جاتی ہے وہ کچھ میری سمجھ میں آئی آجا کبانا ہوتا ہے سورج اور مارواری زبان میں پہاڑ کو میر کہتے ہیں آجامیر پہاڑ کا سورج کسرت استعمال کی وجہ سے آجامیر جو ہے آجا آجامیر جو ہے اجمیر بن گیا بہت میں اجمیر بنا دی آپ نے بہت بن دی ہے کچھ اور شہزادی جہاں آرہ بیگم رحمت اللہ علیہ بھی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ وجہ تصمیعہ اجمیر آنست آجا بزبان ہندوان آفتاب را نیز نی گوئیند ومیر بزبان ہندی کوہ را نی گوئیند آجامیر سے اجمیر ہوا پہاڑ کا سورج تو پرتویر راج ہندوستان کے رجاؤں میں راجاؤں میں طاقتور رجا تھا تو اسے آجامیر کو آجامیر اور اجمیر یہ بات کچھ لگی کچھ بات سمجھ جائے گی آپ کو آجامیر کی آجامیر کی خاجہ اس کا تلفظ جو ہے وہ خاجہ ہے لکھا جاتا ہے خا واؤ علیف اور جیم آگے پھر وہ ہا تو خواجہ نہیں پڑھیں گے اسے خاجہ پڑھیں گے جمع اس کی خاجگان آئے گی تو یہ خاجہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اس کے اوپر بھی بڑی بدتمیزی ہیں لوگوں نے کی لیکن طلابہ آپ ذرا آرام سے سنیئے توران میں نجیب ترفین سید کو خاجہ پکارتے تھے یہ لفظ خاوند کے لیے بھی استعمال ہونے لگا مالک کے لیے بھی استعمال ہونے لگا آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا پھر یہ خاندانی علماء روحانی اساتذہ کے لیے بھی خاجہ استعمال ہونے لگا خاجہ غریب نواز کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے خاجہ وہ وہ سردار کے معنی میں ہیں آپ کو خاجہ خاجگان خاجہ خاجگان سرداروں کے سردار آپ کو کہا جاتا ہے نقشبندیوں اور چشتیوں میں بڑے روحانی سردار کو خاجہ کا لجب دیا جاتا ہے اب تو اکثر ہندووں نے بھی خاجہ صاحب کی وجہ سے بچوں کے نام کے ساتھ خاجہ رکھ دیا خاجہ مل خاجہ لال یہ ہندووں کے نام بتا رہا ہوں میں آپ کو تو خاجہ کی کچھ سمجھا گی سردار دوسرا خاجہ وہ کس لیے توران میں نجیب ترفین سید کو خاجہ کہتے تھے یہ طلابہ آپ نے تقریریں کرنی ہیں اس لیے آپ یہ چیزیں یاد کر کے رکھو غریب نواز غریب نواز کا معنی اب غریب کا کئی معنی ہوتے ہیں غریب کا ایک معنی تو اردو میں ہے وہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا غریب کا ایک معنی عربی میں ہے عربی میں غریب کسے کہتے ہیں اجنبی مسافر مسافر اس لیے کہتے ہیں وہ اجنبی ہوتا ہے اپنے ملک میں نہیں ہوتا اجنبی غریب نواز اجنبیوں کو نوازنے والے اس ترکیب پہ جب اعتراض اٹھایا گیا تو کس نے جواب دیا آلہ حضرت عظیم البرکتہ شام رضا خان بریلوی رحمت اللہ علی نے جواب دیا اور آخر میں لکھا حضرت سلطان الحند معین الحق والدین ضرور غریب نواز ہیں یہ آلہ حضرت نے لکھا تو بھائی بڑے بھائی نے جو بیس پیچیس پچیس سال خدمت کی ہو تو جب جوان ہو جاؤ تو پھر بڑے بھائی کی طرف تو جو دیتے ہیں آلہ حضرت کام پہ بڑا حسان ہے جناب خاص طور پہ خانکہوں والوں پہ بڑا حسان ہے یہ یاد رکھی گا علماء پہ بھی بڑا حسان ہے غریب جو آپ کی قوم سے نہ ہو آپ کے شہر سے نہ ہو اجنبی ہو غریب مسافر کو بھی کہتے ہیں اپنوں کو تو سب نوازتے ہیں یہ مسافروں اجنبیوں کو بھی نوازتے ہیں اس لیے آپ کو غریب نواز کہتے ہیں اب داغ دیلوی سے سنتے جاؤں وہ کیا کہتے ہیں مو ایش و طرب نے پھیر لیا دن رات کے غم نے گھیرے لیا سب دور ہوں میرے رنج دلی سلطان الہند غریب نواز یہ داغ کہاں تک رنج سے ہے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز نبی تو غریب نواز جو اجنبیوں کو نوازتا ہے چشتی آپ کے نام کا حصہ ہے چشتی علاقہ چشت کا رہنے والا یہ علاقہ موجودہ ملک افغانستان کے مشہور شہر حیرات کے قریب قصبہ ہے کبھی تصوف کا مرکز تھا مشہور خان کا اور مدرسہ ہوتا تھا یہاں اب تو اس کے یہ نشان ہی رہ گئے ہیں بس سب سے پہلے حضرت ابو اسحاد شامی رحمت اللہ لائے ان کو چشتی کہا گیا ان کے آخر میں چشتی لگا آپ چشت آئے رہے تبلیگی مگر خاجہ صاحب تو نہ چشت گئے ہیں خاجہ صاحب تو چشت نہیں گئے پھر ان کے ساتھ چشتی کیوں لگتا ہے تو ابو اسحاد شامی چشتی رحمت اللہ لائے کے سلسلہ میں جو شامل ہوا وہ بعد میں چشتی سلسلہ کی وجہ سے چشتی کہلوانے لگا تو اسی سلسلے کو خاجہ غریب نواز نے ہند سندھ میں شہرت دوام بخش دی ہے تو آپ کے نام کے ساتھ چشتی آتا ہے اس لیے کہ آپ کا سلسلہ جا کر خاجہ ابو اسحاد شامی چشتی رحمت اللہ لائے کے ساتھ جا کر ملتا ہے جو پہلے چشتی تھے چشتی کی سمجھا گئی طلبہ آپ کو نام سے اگائی ہوئی یہ بھی سیرت کا حصہ ہی ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا دلچسپی اور توجہ کے لیے اسے الگ کر لیا جاتا ہے ورنہ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں لوگوں نے ان کو سیرت میں ہی بیان کیا پر میں نے محنت کر کے الگ کر کے ٹائٹل بنا کے آپ کے گوشت گزار کر دیا تاکہ یاد کرنا آسان ہو آپ کی ولادت اور خاندان خاجہ غریب نواز کے والد گرامی کا نام سید غیاس الدین محمد یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اولاد سے دے اور خاجہ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام الورع مہنور تو خاجہ غریب نواز کی امی جان کا نام مہنور ہے یہ حضرت امام حسن کی اولاد سے دی غوث پاک اور ام الورع مہنور بی بی کے شجرے میں ایک نام آتا ہے عبداللہ ہمبلی غوث پاک ان کے پوتے ہیں رشتے میں اور ام الورع مہنور بی بی یہ پوتی ہیں عبداللہ ہمبلی کی رشتے میں اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ رشتے میں خاجہ غریب نواز بھانجے ہیں غوث پاک کزن ہوئے نا اوپر جائیں گے نا جب اب تو کزن سگی بہن نہیں ہے کزن تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھانجے ہیں خاجہ غریب نواز کے والد گرامی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھے عام مال لے کر خوراسہ سے باغداد تک جاتے ہیں سجستان میں یہ خاندان اخلاقیات میں اور معاشیات میں بلند تھا وزن ملا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرداروں گفتار گھر بار سب میں یہ فیملی بلند تر کہ اللہ نے ان کو ایک خوبصورت سا لڑکا عطا فرمایا پانچ سو سنتیس ہجری رجب کے مہینے میں اور دیکھ لیجئے یہ بھی رجب کا مہینہ جا رہا ہے جو آج میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں نام رکھا حسن تو خاجہ غریب نواز کا ذاتی نام کیا ہے حسن جو پھر دنیا میں مہین و دین حسن سجزی رحمت اللہ کے نام سے مشروع ہے خاجہ غریب نواز خاجہ غریب نواز یہاں آپ کو روک کر پانچ سو سنتیس ہجری کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت اہم ہے میرا موقف یہ ہے کہ خاجہ غریب نواز کی تاریخ پدائش کا سن جو ہے وہ پانچ سو سنتیس ہجری ہے اب آپ میری تحقیق سن لیں تحقیق کے ذرائع مختلف ہوں تو نتیجہ مختلف ہو جاتا ہے صرف اردو کتاب پڑھیں صرف فارسی کتاب پڑھیں صرف عربی کی کتاب پڑھیں ایک آدمی ایک کتاب پڑھتا ہے ایک آدمی دس کتاب پڑھتا ہے تحقیق کے ذرائع مختلف ہوں گے تو نتیجہ مختلف ہوگا آپ مجھ سے اختلف کر سکتے ہیں لیکن میں جو دلائل دے رہا ہوں سن لیجی شعر بخاری شریف مفتی محمد شریف الحق امجدی نے پانچ سو سنتیس ہجری پہ ہی فوکس کیا ہے تو آپ کے نزدیک یہی طریقہ ولادت ہے خجہ غریب نواز کی اور اسے صحیح سمجھا ہے مولانا عبد المبین نومانی مصباحی یاسین اختر مصباحی اور مفتی سلمان ازہری بڑے مشہور سکالر ہیں انڈیا والے بہت سنتے ہیں انہوں نے بھی پانچ سو سنتیس ہی کہا ہے مفسر آزم دو ہزار کے قریب کتب کے مصنف شیخ الحدیث حافظ محمد فیض احمد ویسی نے بھی پانچ سو سنتیس ہجری ہی لکھا ہے گیارہ سو بانوے عیسوی میں پر ثویر راج گفتار ہوا سب کو پتا ہے کہ گفتار ہو گیا آپ اس وقت ایک سال قبل ہند تشریف لائے تھے تو پانچ سو سنتیس ہجری میں پیدا ہوئے ہوں تو گیارہ سو بانوے میں پچاس سال عمر بنتی ہے اکثر نے یہی لکھا ہے آپ جب ہندستان آئے تو انچاس پچاس کے قریب آپ کی عمر تھی تو پھر پانچ سو سنتیس مان نہیں پڑھے گی چلو ایک سال آگے پیچھے ہو جاتا ہے وہ مفتی سید زیاؤ الدین نقش بندی شیخ الفقہ حیدر آباد نے پانچ سو سنتیس ہجری ہی لکھا ہے شہزادی جہاں آرہ بیگم رحمت اللہ علیہہ نے لکھا چھ سو تین تیس ہجری میں چھانوے سال کی عمر میں وصال ہوا تو چھ سو تین تیس میں سے چھانوے تفریق کر دو تو پانچ سو سنتیس بچتے ہیں تو گویا کہ شہزادی جہاں آرہ بیگم جو ہیں اور انگزیو علمگیر کی سسٹر ان کے نزدیک بھی آپ کی ولادت کیا سن پانچ سو سنتیس ہے تو میں طلابہ سے کہنا چاہوں گا کہ جس میں اختلاف نہ ہونے کے برابر ہو آپ اسے بنیاد بنا لیں اور بنیاد بنا کر پھر آپ قریب قریب کو لیتے جائیں تو خواجہ صاحب کے معاملے میں جو تھوڑا نہ ہونے کے برابر اختلاف ہے وہ یہ چھانوے سال آپ کی عمر اور چھ سو تین تیس آپ کی تاریخیں بسات بس اس کو بنیاد بنا کر آپ باقی تاریخوں کو چک کر سکتے طلابہ میں تو آپ کو ہنٹی دے سکتا میرے پاس کوئی اتنا علم نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے صاف کلیر کریں جب آپ لکھیں گے اللہ رب آپ پہ اور کرم فرمائے خواجہ صاحب کی تربیت پر مکمل توجہ دی گئی جو سیدوں کے گھروں میں ہوتا تھا جتنا پڑے ہوئے تھے مگر تعلیم کا سلسلہ جو بقاعدہ ہے وہ رکا ہوا تھا تعلیم وہی جو گھر میں ہے یہ گھر سے حاصل ہو رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ والی صاحب تجارت کے سلسلے میں سجستان سے باہر چلے جاتے ہیں خواجہ صاحب بچمن سے ہی غریب نواز تھے لوگوں نے تو بعد میں کہا سنیے ذرا ایک مرتبہ اببہ کے ساتھ نماز عید کے لیے جا رہے تھے تو لوگ صبح ہی نماز عید کے لیے چل پڑتے تھے بہت پہلے کہ کوئی دور جانا ہوتا تھا خواجہ صاحب لڑک بچپن آپ نکلے تو بچے کو دیکھا بچے کے کپڑے پرانے قریب گیا تو کپڑے نہیں پینے بس سمجھ آگی آپ کو بھی اس کے تو اببہ نہیں یتیم ہے بچارہ دوڑے گھر واپس گیا اب آپ رکیے نیا سوٹ لاکے اسے دیا کہا میں یہی کھڑا ہوں تو پہن کر آ اور ہمارے ساتھ چل وہ پہن کر آیا اب پھر اس کو ساتھ عیدگاہ لے کر گئے اللہ اکبر جلال شانو والد کی تجارت جو ہے وہ خوب تھی سجستان میں بھی اپنی زمین اور بہت کچھ تھا وہاں آپ کا ایک دفعہ والی صاحب سید محمد غیاس و دین مال لے کر باغداد گئے ہوئے تھے وہیں آپ کا وصال ہو گیا بڑے دنوں کے بعد والی صاحب تو نہ آئے صرف خبر آئی کہ وہ وصال فرما گیا اس فیملی کے لئے یہ خبر ایک دھماکہ تھی خوشی کے چیتھڑے اڑا دی بچے بھی کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں ابھی والدہ ماجدہ تو خبر سنتے ہی صاحبہ فیراش ہو گئی بیمار ہو گئی مال تقسیم ہو گیا کیونکہ میں ہسٹری میں پڑھتا ہوں کہ آپ کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے مال تقسیم ہو گا آپ کے اسے میں ایک باغ آیا ایک پنچکی آئی وہ پانی سے نا پانی اس کو چلاتا ہے تو پھر وہ آگے مشین چلتی ہے پھر آپ اس سے بہت سے کام لیتے ہیں غن بلانے کے لئے ضروری ہے کہ خود کو مصروف کر لو آسان یہ ہے کہ توجہ کہیں اور لگا آپ نے خود کو باغ اور پنچکی میں مصروف کیا پندرہ برس کی عمر میں یہ اببا جی کا ویساہ لوگ والدہ کی بیماری بڑھتی گئی آپ ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں دو سال ہی میں والدہ ماجدہ بھی چلی گئی دکھ پہ دکھ جدائی پہ جدائی دہائی دہائی آپ نے تو سب کو چھوڑ کر باغ میں ہی رہنے لگے کسی کے ہاں جاتے نہیں نہ بات کرتے باغ میں ہی بس پندرہ سال کے تھے تو اب بہ رخصت ہوئے سترہ سال کے تھے تو اب ما رخصت ہو گئی تلو چانٹ ہو گیا بس سارا دن باغ کی آپ یاری شجرکاری میں لگے رہے تھے ایک روز باغ میں ایک بزرگ تشریف لے آئے وہ مجزوب تھے نام تھا ابراہیم الکندوزی کندوز موجودہ ملک افغانستان کے شمال میں واقع ہے فارسی یہ لفظ فارسی تھا اصل میں یہ کندوز ہے وہ سے زا ہوتی ہے مزدہ جو میں زا پڑھتے ہیں وہ اصل میں یہاں وہاں ہے لیکن عربی سائزڈ کرا اس کو تو کندوز بن گیا ہے بڑی کاف بن گئی نون آگئی تو یہ ایسے ہوا اس کا مہنہ ہوتا ہے پرانا قلعہ تو ابراہیم الکندوزی بعد میں داخل ہو کر کہا ہے کوئی کچھ کھلائے بھلائے خاجہ صاحب سید ہے بھئی امام رضا کی اولاد میں سے ہیں ڈین اے کے اندر سخاوت ڈین اے کے اندر آپ نے بہترین پھل توڑ کر دھو کر سامنے لا رکھا خود نیچے بیٹھ لے انہوں نے کھایا بزرگوں کو مجزوبوں کو کھانے سے کیا ہوتا ہے وہ بچے کا عدب دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے اللہ اکبر تم خواجہ کی ستر سال کی عمر میں غریب نوازی پہ حیران ہو جبکہ بادشاہ ان کے در کے سوالی ہیں میں تو سترہ سال کی عمر کی غریب نوازی مسافر نوازی پر حیران ہو جبکہ ماں باپ کبھی سایا نہیں ہے سر پہ میں تو اس غریب نوازی پہ حیران ہو حیران مجزوب خوش ہوئے اپنی تھیلی میں سے خوشک روٹی نکالی روٹی موہیں اپنے میں چبائی چبا کے دی جی جناب جب آپ لوگ اکٹھے بائٹ کر کھاتے تھے ایک دوسرے کی پیالی میں تب آپ وائرس سے بچے رہتے تھے کیونکہ تمہارا جراسیم دوسرے کے وائرس کو مارتا ہے اس کا اس کے وائرس کو مارتا ہے جب سے تم نے ایک الگ باٹل میں پانی پینا شروع کر دیا ہے بیماریوں نے تمہارے اندر اڈہ ڈال لیا بھائی صاحب آپ بڑے پڑے لکھے ہو گئے ہو چبایا ہے چبا کے دیا لو کھالو خجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے وہ لے کے کھایا جو ہی وہ میرے حلق سے نیچے اترا بس دنیا کی محبت تو دل سے باہر ہی نکل گئی پتہ نہیں کس عالم میں چلا گیا نظر اٹھا کے پھر جب دیکھتا ہوں ہوش آتی تو وہ بابا وہاں ہے ہی نہیں ہے ابراہیم الکندوزی رحمت اللہ علیہ تو چلے گئے مگر آپ کا دل اچانٹ سا ہو گیا دل قرآن رحمان کی طرف بھاگے آپ نے آخر کار فیصلہ کیا کہ مجھے قرآن و حدیث پڑھنا ہے آپ نے اپنے حصے کا سارا سامان بیچ دیا فقراء میں کچھ بانڈ دیا تھوڑا سا ساتھ لیا چل پڑے سمرکن کی طرف وہ مرکز ہوتا تھا ہمارا پرانا مرکز سمرکن کی طرف چل پڑے اس دور میں آج کی طرح روٹ تو نہیں ہوتے تھے اگر جب تم چل پڑے ہو تو کہیں تو صاف رستہ ہے تو کہیں بیچ میں جنگل آ گیا تو سمرکن جاتے ہو رستے میں ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ دو بندوں نے آپ کو روک لیا وہ تھے ڈاکو مگر فقیر بنے ہوئے تھے تھے ڈاکو مگر فقیر کا لبادہ اڑا ہوا تھا آپ سے کہنے لگے مسومہ نہ نہیں تھی ہمیں بولے ہمیں کچھ نو بھوک لگی ہے اور بہت دور جانا ہے آپ نے جو کچھ پاستہ دے دیا کھانا پینہ بھی دے دیا وہ پوچھنے لگے تم کیسے گزارہ کرو گے سب کچھ تو ہمیں دے دیا یار ولیوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں سترہ سال کی عمر ہے کیا بات کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا جس رب نے میرے ہاتھوں تمہیں دلایا ہے وہ مجھے بھی عطا کرے گا وہ دونوں اس بات سے اتنے متاثر ہوئے کہ سچ باہر نکل آیا کہ لگے ہم تو چور ہیں فقیروں کا بھیس بنایا ہوا ہے یہ لو اپنا مال ہم تو ڈاکو ہیں آپ نے فرمایا ہم دے کے لیتے نہیں واہ سید واہ غریب نواز ہم دے کے لیتے نہیں اب تم رکھو وہ دونوں آپ کے ساتھی چل پڑے راہ میں ایک جگہ آپ کو ایک بڑھیا ملی آپ کو مخاطب بھر کے کہتی ہے مہین الدین حسن چلو میرے ساتھ آپ اس کے ساتھ چل پڑے اچھا وہ دونوں بھی پیچھے پیچھے ایسے ایک ہویلی سی نظر آئی آپ اندر داخل ہوئے یہ بھی داخل ہونے لگے تو بڑھیا نے روک دیا تم اندر نہیں آ سکتے باہر رکو آپ نے کھانا کھایا آرام کیا صبح آنکھ جب کھلی تو نہ ہویلی تھی نہ وہ بڑھیا تھی اور یہ تھوڑی دور ہی وہ دونوں حرانی سے کھڑے تھے آپ ان کے قریب گئے آپ نے فرما دیکھا میں نے اپنا کھانا تم کو دیا تھا اللہ نے غیب سے میرا سبب بنا دیا وہ بڑھیا جو مجھے لے کر گئی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی مجھے کھانا بھی کھلایا میں سکون سے سویا بھی اب میں سفر کی طرف جا رہا ہوں اب میں منزل کی طرف جا رہا ہوں دیکھیں غریب نواز ہی یہ خواجہ لڑکپن سے ہی غریب نواز ہے آپ نے سمرکند بخارہ کے اندر رہتے ہوئے قرآن مجید کو حفظ کیا فقہ آپ نے سیکھی تمہاں مروجہ علوم آپ نے پڑھے آپ کے اساتیزہ میں مولانا حسام الدین بخاری اور حضرت مولانا شرف الدین کے نام خاص طور پہ آتے تحصیل علم کے بعد تعمیل علم کے گر تلاش کرنے کے لیے باغداد کی طرف روانہ ہو گیا یہ بھی گھڑ تھا وہاں سے آپ حجاز کے لیے روانہ ہو گئے کہ حج کرنا ہے کوئی نہیں ملا ہوگا پھر واپس پھر واپس بغداد آئے بغداد جب آئے تو سیدھا جامع مسجد جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ میں گئے وہاں اس وقت مشاہد کی محفل میں حضرت خواجہ عثمان ہر ونی رحمت اللہ علیہ توحید پر تقریر فرما رہے تھے تو یہ اصل میں ہر ونی ہے حارونی نہیں ہے ہر ونی یہ نشہ پر کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے مفتی غلام سرور قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہر ونی ہے جعفری کے وزن کے تو خواجہ عثمان ہر ونی رحمت اللہ علیہ کی خوراسان کی علاقوں میں بڑی منتہ تھی ان کا نام خواجہ غریب نواز نے سنا ہوا تھا تو ان کی توحید کی تقریر کے لیکچر کے اندر آپ بیٹھ کے جامع مسجد جنید بغدادی بغداد کی اندر مرشد اونچا بیٹھے ہوئے تھے مشاہد نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ بھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے جب تقریر ختم ہوئی تو آپ فوراں آگے بڑھے جا کر پہنچ اوم لیے ان کے اور بیعت کی درخواست کر دی آپ نے بیعت فرما لیا یا میں ایک بات باگ کو بتا دوں کہ مودبر باتیں وہی ہیں جو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے خود اپنی کتابہ نیس الارواہ میں خود لکھی ہے یا آپ کے بڑے خلیفہ پہلے خلیفہ جانشین خواجہ ختم الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے دلیل العارفین میں لکھی وہی مودبر ہے تو طلابہ جب آپ نے تحقیق کرنی ہے تو آپ نے یہ کتابیں آگے رکھنی ہیں مرشد نے بایت کرنے کے بعد فرمایا دو رکت نفل ادا کرو آپ نے کیے پھر فرمایا قبلہ رخ بیٹھو اور سورة البقرہ کی تلاوت کرو آپ نے دو پارے آٹھ رکو تلاوت کر لیے تو خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ نے فرمایا اکیس بار دروش شریف اور اکیس بار سبحان اللہ پڑھو آپ نے اس کی بھی تعمیل کی پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف مو کرتے ہوئے فرمایا آ تجھے خدا تک پچھا دوں اللہ اکبر جللہ شان ہو پھر کینچی لے کر کچھ بال کٹے یہ ان کے سلسلے میں ہیں اور چہار ترکی ٹوپی جو ہے وہ دی آپ کے سر پر رکھیں اور گلینے خاص یعنی ایک کمبل آپ کو دیا اور پھر آپ کو خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ نے فرمایا ایک رات اور ایک دن جو ہے وہ الگل تھلگ بیٹھ کر عبادت کرو جب وہ ایک دن ایک رات گزر گئی دوسرے دن حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا آسمان کی طرف دیکھو دیکھا تو بچا کہاں تک نظر گئی عرز کی ارش آزم تک پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھو دیکھ پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھ دیکھا تو بچا کہاں تک نظر گئی ارز کی تحت السرع تک گئی فرمایا جاؤ ایک ہزار بار سورة الاخلاص اب پڑھو تو آپ نے کلہ واللہ حق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یلد ولم یولد ولم یکلہ حقوق ایک ہزار بار پڑی آئے تو مرشد نے کہا اب نکاح کر آسمان کی طرف آپ نے نکاح اٹھائی آسمان کی طرف تو بوچہ کہاں تک پہنچی ارز کی ہجاب عظمت تک اللہ اکبر جللہ شان ہو فرمایا آنکھیں بند کر آپ نے بند کر لی فرمایا کھول آپ نے کھول دی پھر فرمایا ان انگلیوں میں دیکھ تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کہاں تک نظر آیا ارز کی مرشد آپ تو سب کچھ سامنے ہیں آپ تو سب کچھ سامنے ہیں آپ نے فرمایا جاؤ وہ ایٹ اٹھاؤ خواجہ غریب نواز نے وہ ایٹ اٹھائی تو نیچے مٹھی بھر سونے کے سکے تھے فرمایا اٹھاؤ اسے اور جاؤ جا کے فقرہ میں بانٹ دو ہلکہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد مجاہدہ شروع ہو گیا مجاہدہ سن لیجئے سات روز کے اندر صرف پانچ مسکال سوکی روٹی کھانی ہے سات دن کے بعد پانچ مسکال سوکی روٹی پانی میں بھگو کے بس اور لباس دو چادریں پیوند لگین جب یہ مکمل ہو گیا اب مرشد نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی تم ہمارے رات کے سونے کے لباس کو سنبھال ہو گئے اور ہمارے وضو کی چیزیں اور پانی کی چیزیں یہ سب آپ کے ذمہ ہیں پیر جدر جاتے خواجہ ادھر جاتے سر پہ اٹھا کے کپڑے کبھی پانی کی چھاگل کبھی سرائی مرشد حج کے لیے روانہ ہوئے تو خواجہ ساتھ ساتھ ہر طرح کا خیال رکھ رہے ہیں مرشد آپ کی خدمت سے بڑے خوش ہوئے کعبہ کا تواف کر رہے تھے مزابِ رحمت کے نیچے کھڑے تھے خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر رہے ہیں اس کی یا اللہ یہ تیرے حوالے کرتا ہوں اسے قبول فرما عوازہ ہی ہم نے قبول کیا اللہ میرا جو قابہ کا موضوع ہے اسے ضرور سنیے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی مزابِ رحمت کیا ہے تو مزابِ رحمت کے نیچے سے عوازہ ہی ہم نے قبول کیا حج تمام کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گیا سرکار کے روزے کے سامنے خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا حضور اسے قبول فرمائیں میں یہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں عوازہ ہی مقبول ہوئے خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ نے پھر خواجہ غریب نواز سے کہا اے مہین الدین تیرا کام ہو گیا واپس باغداد آئے خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں یہاں اتقاف بیٹھنے لگا ہوں تم چاشت کے وقت میرے پاس آنا میں تجھے کچھ چیزیں بتا دوں گا اسے لکھ لیا کر تاکہ مریدین کے کام آئے عرض کی جی مرشد جو حکمہ خواجہ صاحب روزانہ حاضر ہوتے رات کے وقت ان کے سونے کے کپڑے دھو کر روزانہ دوتے دھو کر بوزو کر سب چیزیں دروازے کے آگے رکھی اللہ اکبر جل اللہ شہدہ تو اٹھائیس مجلسیں ہوئی ہیں وہ آپ نے نوٹ کی ہیں انیس الاروح کے نام سے اس لیے طلبہ اسے آپ ضرور اب میں یہاں تو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا آپ ضرور پڑی اٹھائیس مجالس ایک روز فرمایا ہمارا اتقاف مکمل ہو گیا کل سنو گوھر سے چاش کے وقت تم جلدی آ جانا ہمارے پاس کیونکہ جو ہمارا چہرہ کل دیکھ لے گا وہ جنت میں جائے گا خجامین الدین میری چشتی رحمت اللہ لینے تو گلے میں وہ نکارہ ڈال لیا نا جو سے بجاتا ہے باہر سب کو بولے کل چاش کے وقت آپ آئیے گا ہمارے مرشد کے چہرے پہ جس کی نظر پڑے گی مرشد کے چہرے پہ یعنی جو مرشد کو دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا وہ چاش کا وقت ہوا آپ جب گئے تو وہاں تو بجمہ ہی لگا ہوا دوسرے دن جب آپ باہر آئے تو جمع غفیر زیارت کے لئے کھڑا تھا پھیر صاحب نے غریب نواز کو بلایا اور فرمایا ہم نے تو کہا تھا بس اکیلے آنا اور کسی کو نہ لانا تم ڈنڈورا پیٹ آئے عرض کی مرشد میں نے سوچا میں اکیلا کیوں جنت میں جاؤں میرے مرشد کے صدقے سب جائیں اب جن کی قسمت ہی وہ آگئے آپ نے آگے بڑھ کر خود سینے سے لگا ہے آپ آگے بڑھیں مرید کو نہیں بڑھا خود آگے بڑھیں سینے سے لگا ہے اور فرمایا وقت آگیا ہے کہ تم کو خلافت عطا کر دی جائے تو آپ کو مشایخ اور مریدین کے سامنے خلافت عطا کی عصا مبارک دیا جیسے آپ ڈنڈا کہتے ہیں عصا مبارک دیا لکڑی کے نالین نالین چوبین یعنی لکڑی کے نا وہ پرانے فقیر پہنا کرتے تھے خرقہ دیا مسلح دیا جو مرشد نے عطا کیا تھا وہ ان کو دے دیا اور فرمایا یہ ہمارے سلسلہ کے عظیم تبرکات ہیں جو رسول خدا سے ہم تک پہنچے ہیں اس کی حفاظت کرنا اور جس کو مرد پانا اس کو ہماری طرف سے عطا کر دیا یہ نہیں کہا آپ نے بیٹے کو دے دینا کہا جس کو مرد پانا پھر خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو گلے لگایا سر کو پیشانی کو بوسا دیا اور فرمایا تجھے اللہ کے سپرد کیا پھر مراقبہ میں چلے گی تفصیل سے آپ نے خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ پہ میرا لیکچر سننا تو اٹھانویں نمبر سٹوری پہ پلی لسٹ میں جائیں گے تو اسے سنیئے اب آپ سیرو فی الارد کی تعمیر کرنے نکلے اسفہان پہنچیا اسفہان جب پہنچے تو وہاں کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ سے ملاقات ہوگی یہ ٹو ینگ تھے تب مرید ہوئے آپ کے ساتھی چلو سفر کی ترتیب اور تاریخ تو میں قطی طور پہ نہ جان سکا جس کو آگے پیچھے کروں مگر واقعات کے متعلق روایات ہیں احرال خجہ غریب نواز جدر جاتے شہرت ہو جاتی آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے حج کا موسم تھا حج کیا بہت زیادہ تواف کرتے تھے مزابر احمد کے نیچے آپ سجدہ ریز تھے آواز آئی مانگ کیا مانگتا ہے یہ مزابر احمد وہاں ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے تو خجہ سے ہم نے کیا مانگا نبی کی اولاد سے ہے کہنے لگے اللہ پاک تیری بارگاہ سے میں یہ مانگ رہا ہوں جو بھی میرا مرید ہو تو اسے بخش دے آواز آئی جو بھی سچے دل سے تیرا سچا مرید ہوگا ہم اسے بخش دیں گے اللہ اکبر جللہ شہر وہاں سے پھر مدینہ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولیہ کامل حج کرنے جائے تو مدینہ نہ جائے مدینہ شریف گئے روزانہ آکر سرکار کے روزہ مبارک کے سامنے بیٹھ جاتے روز بیٹھ جاتے روز بیٹھ جاتے ایک دن اونگ آگئی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فرماتے ہیں ایمویندین ولایت ہند میں نے تجھ کو دی اجمیر جا تیرے وجود سے کفر دور ہوگا وجہ تاری ہوگا کرم حبیب باری ہوگا پر سوچ میں آیا کہ اجمیر کدھر ہے میں تو پہلی بار نام سنلا ہوں تو خواب ہی کے اندر پورا نقشہ بھی دکھا دیا کدھر جانا ہے کہاں سے جانا ہے وہاں سے روانہ ہوئے آپ کی عمر جو ہے وہ پچاس کی طرف پہنچنے ہی والی تھی چالیس مریدوں کو ساتھ لے کر بغداد سے ہند کی طرف روانہ ہو سن رہے ہیں آپ خجہ غریب نواز لاہور تشریف لائے پانچ سو چھاسی ہجری کے آس پاس آپ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ کے مزار پہ پہنچے یارے ایک سو بائیس سال گزر چکے ہیں ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ قبر خجہ یہ ایک قبر داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ کی ہے تو فرماتے ہیں کہ جب میں لاہور میں اتب دروازے ہوتے تھے آپ کا بھاٹی سے باہر تھا ٹیلے کے اوپر تھا فرماتے ہیں جب میں قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور کی پوری لمبی سی لائن ہے جو آسمان کی طرف جا رہی ہے تو میں نے کہا ہو نہ ہو یہی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ کی قبر فرماتے ہیں میں سیدھا اُدھری گیا وہاں آپ نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر چھے ماہ قیام کیا ہے اور آج بھی آپ کی یادگار موجود ہے اس جگہ کمرہ بنا دیا گیا ہے آپ بھی زیارت کر لو زیادہ دیکھ لو میں بارہا جب بھی کبھی والی صاحب کے ساتھ جاتا تھا میرے والی صاحب یہاں تقریر کرتے تھے پرانی جگہ ہوتی تھی اب تو نہیں بن گئی میں جب بھی جاتا تھا اسے ہاتھ لگاتا تھا اس ہاتھ کو ہم چومتے تھے ہمیں یہی سکھایا گیا خجہ غریب نواز نے جو شائرانہ عقیدت و حقیقت پیش کی ہے وہ عمر ہو گئی حدود داتا گنج بخش میں داہل ہوتے ہی زبان پہ خود ہی آپ کا کہا ہوا وہ کلام آ جاتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما ایسے بے سالتا اٹھتے بیٹھتے پڑھ دے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا یہ مشہور عمر ہو گیا آج دیکھ لو آٹھ سو دس کمری سان ہو گیا تو یہاں سے پھر آپ آج میر کی طرف روانہ ہوئے لاہور سے دہلی کی طرف پٹے آلہ سے آج میر کی طرف رخ مول لیا اس وقت آج میر پہ راج تھا پرتھوی راج چوہان کا اس کا دور حکومت گیارہ سو اٹھتر عیسوی سے گیارہ سو بانوے عیسوی تک کا ہے اس کی حکومت راجستان ہریانہ اور دہلی پہ بھی تھی مدیہ پردیش اتر پردیش یہ علاقے بھی کچھ شامل تھے دہلی کی سلطنت پرتھوی راج کو اس کے نانہ اننگ پال سے ملی تھی براست میں اور آج میر کی جو حکومت ہے وہ اسے اپنے والد سومیشور سے براست میں ملی تھی چونکہ آج میر باپ دادا کا مرکز تھا اس لیے آج میر اس کا دارالحکومت بن گیا خود ہی اس نے بنانی ہے خواجہ نے ایسی ایسا روحانی حملہ کیا اس سے آج میر بھی چھین لیا اور دہلی بھی چھین لیا دہلی اپنے خنیفہ کو دے دیا اور آج میر خود لے لیا اب روحانی واردات اصلیہ بھی سنتے جواب کیا ہوئی آپ آج میر پہنچے تو آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا جو کسی بندے کی رہائشن تھی بھارو کے شام کے وقت ملازمین آگئے یہاں سے خیمے اٹھاؤ یہ بادشاہ کے اونٹوں کی جگہ ہے راجستان میں اونٹ آج بھی بہت اہم ہے تین لاکھ آدمیوں کی گزر بسر جو ہے وہ اونٹوں پہ ہے بھئی اتنا اہم ہے کہ نومبر دوہزار چار میں راجستان کے اندر اونٹ کے موضوع پر پوری کانفس ہوئی ہے تود دویا جاتا ہے خال اس کی استعمال کی جاتی ہے اونٹ سے بالوں سے بسی چیزیں بنای جاتی ہیں ٹینٹ بنای جاتے ہیں وارٹر پروف کوٹ بنای جاتے ہیں اونٹ اور اس کے بال ملا کر ایک کپڑا بھی بنای جاتا ہے ہڈیوں سے زیورات بنای جاتے ہیں اونٹ آرمی میں استعمال ہوتے ہیں اب بھی ہوتے ہیں تب بھی استعمال ہوتے تھے امریکہ کی کیلیفورنیا میں ہے کیمل کورپس اسی طرح راجہ کی فوج میں سواری کی طور پر بھی یہ استعمال ہوتے تھے آج بھی پورے انڈیا کے اسی فیصد اونٹ راجستان کے اندر ہی ہے لیکن اب تو بہت تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں خجہ صاحب کی طرح ان کی جگہ اگر چھوڑ دی ہوتی تو آج راجستان میں دو لکھ تیرہ ہزار سے زیادہ ہوتی تعدادوں لیکن اونٹ بڑی تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں بلکہ میں تو کس سمجھے یہ بھی شاید میں کوئی پرانی بتا رہا ہوں آپ کو اب تو بہت ہی کم ہے اونٹ بیٹھتا نہیں ہے زیادہ دیر کھڑا رہتا وہ کھڑے کھڑے سو بھی جاتا باٹتا اسی وقت ہے جب اپنے اوپر کسی کو بٹھانا ہوتا ہے حالانکہ کھلا مدان تھا دوسری جگہ جا کے انہیں باندھ دیتے مگر ان کو زید تھی اس بنا پر انہوں نے فیور نہیں دی جب زید ہونے پر فیور نہیں دیتے کیونکہ مسلمانوں سے گیارہ سو اٹھتر عیسوی میں جھڑپ ہو چکی تھی گیارہ سو اکانوے کی ترائن کی جنگ مسلمان ہار چکے تھے بری طرح ہارے تھے تو راجستان والوں کو ویسے ہی مسلمانوں سے بیار تھا اور ہندوستان میں سب سے زیادہ چھوٹ 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 یہیں اجامیر کے اندر ہی تھے خواجہ نے لاکہ بھی چھنا تو دیکھو کون سا چھوٹ مگر خواجہ نے کوئی بات نہیں کی بس اتنا فرمایا تمہارے کہنے پہ ہم تو چلتے ہیں اٹھ نہیں چلیں گے آپ وہاں سے اٹھ کر آپ وہاں سے اٹھ کر انہ ساغر کے کنارے اس جگہ بیٹھ گئے جہاں سید حسین خونگ یا خنگ رحمت اللہ بیٹھے تھے یہ ایران میں ایک اشار ہے ہم نے انہ ساغر جیل کے کنارے ڈیرہ لگا لیا یہ جیل تیرہ کلومیٹر لمبی ہے دریائے لونی سے نکلتی ہے پھر صبح راج کے پر دادا انہ جی چوہان نے یہ بنائی تھی کتنی بڑی ہے کتنے بندے لگے ہوئے ہیں صبح ملازمین جو ہیں اونٹ لینے آئے انہیں چلائیں وہ چلی نہیں لی بابا تو چلے گئے تھے یہ نہیں چل رہے ایک بولا میں جان گیا کیوں نہیں چل رہے وہ بابا کہا گیا تھا نا ہم چلتے ہیں یہ یہ نہیں گئے میرا دل کہتا ہے وہ کہے گا تو یہ چلیں گے راجہ کے نوکر خاجہ غریب نواز کے پاس معافی مامنے آئے آپ نے فرمایا چلے جاؤ اب چلا ہوگے تو چلیں گے واپس آئے تو اونٹ آرام سے ان کے ساتھ چل پڑے راجہ کے پاس اونٹ اور ملازم دیر سے پہنچے تو راجہ نے پوچھا دیر کیوں لگئی ان کو بچاؤں کے لیے وہ پورا واقعہ سنانا پڑا یہ پرتوی راج چوہان کے دربار میں خاجہ کا پہلا تذکرہ تھا خاجہ کا جمال اور جمال کا کمال جو ایک بار آئے پھر جا نہ پائے یہ راجوں کا گھڑ تھا تب ہی تو راجستان راجاؤں کی جگہ کہلواتا تھا اور یہاں ایک خاص مندر تھا جس میں صرف راجہ ہی پوچھا کر سکتا تھا سارے دیوں میں سارے تین من تیل لگتا تھا ایک مندر کے اندر رات کو دیئے روشن ہوتے تو دور سے مندر دکھتا تین من تیل جلایا مگر من میں نور نہ آیا دل منور ہوتا ہے توحید کا دیپ جلانے سے توحید کا اقران نہیں تو سورج کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے انا ساگر کے کنارے چھوٹے چھوٹے مندر بھی تھے پرجہ کے لیے یہاں لوگ آتے شاور لیتے پندت شاور دلاتے اور انہیں بتلاتے کہ تُو پاک ہو گیا ہے انہوں نے جب غریب نواز اور آپ کے چالیس مریدین کو پانی لیتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے دیکھا تو جا کر راجہ کو شکیت لگائی یہ انا ساگر سے وضو کرتے ہیں پانی پلید ہو جاتا ہے ان پہ پانی بند کر دو تاریخ نے خود کو دھورایا آج حسین کے بیٹے پہ پانی پھر بند ہو گیا مگر اب کی باہر استقامت کی نہ تھی کرامت کی تھی کیونکہ اب دین بچانا نہیں پھیلانا تھا دین بچانا ہو تو امام حسین کی طرح استقامت کی ضرورت ہوتی ہے دین پھیلانا ہو تو غریب نواز کی طرح کرامت کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے شکایت لگائی راجہ نے منظور کر لی ملیش پانی نہیں لیں گے ہندووں کی مقدس کی کتب میں ملیش اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو غیر مذہب ہندوستان سے باہر پیدا ہو اس کو اور پھر وہ ہندوستان میں آئے پندت جوگی بادشاہ کی سپورٹ کی بنا پر طاقتور ہو کر انہا ساگر میں مسلمانوں کو پانی لیتے اور نہاتے دیکھا تو نکال کر خوب مارا اور ساتھ میں قانون بھی بتا دیا تاکہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس دنگے کو ظلم نہ کہیں بلکہ کہیں کہ مسلمانوں نے قانون کی خلاف برزی کی مسلمان مریدین زخمی دل اور زخمی جسم کے ساتھ خاجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ نے پھجے کیا ہوا بولے جوگیوں پندتوں نے مارا کہ تم پانی پنید کرتے ہو کل ہمارا میلہ شروع ہونے والا ہے دس آزار آدمی ایک وقت میں اشنان کرتے ہیں تم لوگوں کو دیکھا تو بھاگ جائیں گے آپ نے کہا اچھا کل جب ان کا میلہ شروع ہو جائے وہ دس آزار بندے جب لائن میں لگے ہوں اشنان کرنے تو اس وقت ہمیں بتانا دس آزار لوگ جمع تھے باری باری اشنان ہو رہا تھا یہ آپ نے دیکھنا ہو تو کبھی بنارس جائیے آپ کو معلوم ہو جائے گا خاجہ اجمیر اطاع رسول سلطان الہند اپنی روحانی آرمی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے پندتوں جوگیوں نے دیکھا تو کان کھڑے ہوئے خود بھی کھڑے ہو گئے خاجہ صاحب کی طرف بڑے آپ نے فرمایا رکھ جاؤ صرف ایک لوٹا ایک کوزا لوٹا کتنا بڑا ہوتا ہے آپ نے گھون کی مساجد میں دیکھ رہی ہوگا آپ نے فرمایا ہاتھ پانی کو نہیں لگائیں گے لوٹے کی ٹوٹی سے پکڑ کر یوں صرف بھرنا ہے انہوں نے کہا آپ نے خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے کہا میں آنکھ بند کر کے کھڑا ہوں تم آنکھ کھول کر کوزے کو بھر لاؤ جو جو آپ کا مرید کوزہ بھرنے جا رہا ہے تمام کی نظریں آپ کی طرف ہیں انہا سانگر پہ ہر قسم کی کاروائی رک گئی جو ہی کوزہ ڈالا پانی میں حل چل ہوئی آپ کوزہ آپ کوزہ بھر کے خاجہ کی طرف چلے جس رب نے طفان نو کے بعد زمین کو پانی نگلنے کا حکم دیا تھا آج حسین کے بیٹے مہین الدین خاجہ غریب نواز کے لئے پھر حکم ہوا جھیل کی زمین پانی سک کر لے لوٹا پورا ہوا جھیل خالی ہو گئی دس ہزار بندہ اس وقت مجوتہ ہوش اڑ گئے جناب سب کے یہ کیا ہوا سلطان الہن تو چل پڑے مجمع پانی کے لئے تڑپ گیا پندت اور جوگیاں معافی مانگ رہے ہیں سوچتے ہوں گے جس کی ایک لوٹے میں جھیل آگئی مشک بھر لے تو کیا غزب ڈھائے گا اب انصاف پہ آگئے انسانیت کا سبق یاد آگیا بولے یہ آپ کبھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے ہمیشہ باطل کو ہمیشہ ظالم کو جب خود مسئیبت پڑتی ہے تو وہ انسانیت کا ہی رونا روتا ہے اس وقت اور جب کبھی مسلمان مر رہا ہوگا تڑپ رہا ہوگا کٹا جا رہا ہوگا کہیں انسانیت دور نشے میں دھت ہوتی سارے بولے پانی لوٹا دیجئے امام حسین کے بیٹے نے پانی لوٹا دیا جو ہی لوٹا خجا کتب الدین بختیار اکاکی نے انڈیلہ جھیل بھر گئی دس ہزار کو توحید کی سمجھ آگئی کہ پانی صرف تن صاف کرتا ہے توحید من صاف کر دیتی محمود غزنوی رحمت اللہ کا لشکر نہ وہ کر پایا جو غریب نواز نے کر دیا راجہ کے راج کو ہلا کے رکھ دیا اب راجستانیوں کے دل میں تربیت اور خوف کا جھگڑا شروع ہو گیا تربیت اور خوف دونوں کا جھگڑا شروع ہو گیا تربیت خاجہ کے خلاف ہو بارے ساری زندگی بدپرستی میں گزری اور خوف روکے اس واقعے کے بعد ہر گھر میں ہر دھر پہ خاجہ کا نام توحید پھیلانے والے کو جب مشرقین زیر نہ کر پائے تو ہمیشہ سے ہی یہ جملہ رہا ہے یہ جادوگر ہے پرتوی راج نے کہا یہ جادوگر ہے شاہی بدخانہ میں موجود پندت جو یوگا کا ماہر اور بڑا گیانی تھا پڑا لکھا تھا راجاؤں کا پندت پندتوں کا راجہ اسے بلائیا گیا سادورام سادورام جی راجہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے تم اپنے علم سے اس بابا کو ہراؤ ورنہ جنتہ میں اس کی عزت بڑھ جائے گی اپنی انا اور نوکری کی خاطر علمی چیلنج کر دیا یہ ایک علمی مقابلہ تھا سادورام اپنے فلسفہ کو احتیار بنا کر مقابلہ کے لیے آگے بڑھا دن مقرر ہوا خاجہ جوابات دینے کے لیے بلائے گے آپ تشریف لے گے دنیا جانتی ہی نہیں کہ قرآن ہی علم کا خزانہ ہے باقی تمام علم قرآن کے پہلے دروازے کی دھلیس پہ سر جھکایا تم سے گھڑے ہیں اللہ اکبر جل اللہ شاہدہ اس نے جب خاجہ غریب نواز کے آگے فلسفہ شروع کیا آپ نے کہا میں سادورام کیا ہوں چھلر کودرہ ہے تو میں تو تیرے ماتھے پہ اللہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں اللہ 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 بس ایسے ہی سمجھیں جیسے کچھ چیز دھرم سے گر گئی ہو مجمع میں ہی آپ کے قدموں میں گر گیا کلمہ پڑا آپ نے اس کا نام سادھ رکھا واپس آگئے اب راجہ نے سوچا علم کام نہیں آیا اب جادوگروں کو بلایا جائے سب سے بڑے جادوگر اجیپال کو بلایا کہ تم کسی طرح سے اس مسلمان سے ہماری جان چھڑاؤ مو مانگا انعام پاؤگے ہماری بڑی رسوائی ہو رہی ہے ہم ماریں گے تو اور رسوائی ہوگی کہ راجہ نے مسلمانوں کو نہرتوں کو مار ڈالا تم جادو کے زور سے مار ڈالا خجمین الدین نجمیری چشتی رہماللہ تحجد کے وقت اٹھے تحجد پڑھنے کے لئے تو آپ کو الہام ہوا صبح آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے جادو کا اور یہ جوگی یوگی چیلے یہ کریں گے آپ خجمین الدین جمیری چشتی رہماللہ نے فجر کی نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے مریدین اور ساتھیوں کو ایک جگہ بٹھا دیا فرمان لگے یہ اس جگہ بیٹھ جاؤ ان کے گرد حسار باندھی ہے دائرہ فرمان لگے سنو سختی سے اورڈر ہے میری طرف سے جب تک میں خود نہ آؤں تم باہر مات آنا جی مرشد چیسے ہوگا خود آپ آگے جا کے ایک جگہ پہ دائرہ کھینچ کے خود اس کے اندر آپ بیٹھ روشنی ہوئی تو راجہ اور پندت خوش تھے آج یہ گئے جوگی نے حملہ دن کا وقت کیا رات کو نہیں کیا حالانکہ اثر ہوتا ہے انہیں کو اس نے دن کے ریم کیا تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں اور میری طاقت کا سب کو یقین ہو جائے اجی پال جوگی مرگ چھالا ہرن کی خال کی اوپر بیٹھا ہوا یوں آ رہا ہے جیسے آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں اٹھتا ہوا رہا ہے چیلے چار سو چیلے انا ساگر کی طرف یوں لپک رہے ہیں جیسے بھوکا شیر یا بندر لپکتے ہیں ان کے ہاتھوں میں سام ہیں اصلی جینون سام ایک عجیب دہشت زدہ منظر تھا لگتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور پھیرا آ گیا ہے لیکن وہاں تو جادوگروں نے رسیوں کو سام بنا کر دکھایا تھا نظر کا دھوکہ تھا یہاں تو سامب ان کے ہاتھوں میں تھے سارے سامب انہوں نے چھوڑ دی لیکن وہ جو ہی حسار کے قریب آتی تو مر جاتے یا کہیں اور رخ کر جاتے پھر انہوں نے آگ برسانا شروع کر دی لیکن اسے حسار تک نہیں پہنچتی تھی پلٹ کر چیلوں کی طرف چلی جاتی اب جوگی کو سمجھایا کہ نیچے سے کوئی چیز اندھا داخل نہیں ہو سکتی اوپر سے عملہ کرنا چاہیے وہ اڑتا ہوا اب اوپر سے احسار میں آنے لگا آپ نے اپنے نالین کو وہ نالینیں چو بھی چو تھی کہا چاہ آپ بھی جانا چاہتی ہو چلو اڑو جاؤ ذرا اس کا دماغ تو ٹھیک کر کے آو وہ نالین اڑی اور ایسی دماغ پہ پڑی کہ نیچے لا کے سامنے پھینک دیا اجی اپال سمجھ گیا جادو گر ہوتا تو مجھ سے ہار جاتا یہ کچھ اور ہے وہ بولا میں آپ کا دین قبول کرتا ہوں بڑا عالم بھی آپ کا مورید بڑا جادو بھی آپ کا مورید راجاؤں کی نید حرام اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں نے ارز کی حضور آپ یہ جگہ چھوڑیے ساد یعنی وہ ساد ارام جو تھے ان ارز کی میری زمین ہے آپ وہاں مسجد بنائیں تو اب آپ وہاں منتقل ہوگئے جس جگہ آج آپ کا مزار پر انوار ہے پرتوی راج پرتوی راج بظاہر 1991 کی ترائن کی جنگ جیت چکا تھا شہاب الدین غوری سے مگر پرشان تھا کیونکہ وہ حملہ دوبارہ بھی کر سکتا تھا بس یہ چیزیں اور خبریں آتی رہے جسوسی بڑی ٹائٹ تھی اس کی لیکن دیکھو ایسے ہی محول میں یہ جبکہ یہ راجہ مسلمانوں کو ہرا چکا ہے اسی کے گڑھ کے اندر مسجد بنوارے ہیں خاجہ قریب نواز اب مسجد رات کو بنواتے تھے عبادت کرتے رہتے ہیں مستری جو ہیں وہ دیے جلا کے رات کو مسجد بناتے رہتے ہیں رات کے وقت جب آپ کوئی کام کریں گے تو روشنی کی تو ضرورت ہوگی آپ کو اور اس دور میں روشنی کے لیے دیے جلائے جاتے تھے جس کو آپ محبتی کہتے ہیں یہ بھی مختلف چربیوں سے بنائی جاتی تھی لیکن اس کا وجود بھی رومن امپائر اور چینیز میں دو سو قبل مسیح ملتا تو ہے لیکن یہ دور ہی ہوتی نہیں آئل لیمپ یعنی دیا جو ہے یہ سستہ آسان تھا یہ ٹھارویں صدی تک چلتا رہا پھر بجلی نے سب کو آکے ماند کر دیا خاجہ صاحب دیوں سے روشنی کر کے مسجد تمیر کروا رہے تھے راجہ نے اعلان کیا کوئی مسلمانوں کو آئل نہ دے مستریوں نے آکے کہا حضور تمیر نہیں ہو سکتی آپ نے پوچھا کیوں اعلان کی روشنی کے لیے آئل نہیں ہے مسٹرڈ آئل نہیں ملنا آپ نے فرمایا تعمیر ہوگی رات کو ہی ہوگی آج میں مغرب میں جب میں وضو کروں تو بچا ہوا پانی جو ہے وہ ان دیوں کے اندر ڈال دینا اللہ اکبر جلہ شانہ اسی طرح کی جب آپ نے وضو فرمایا جو پانی بچا تھا جو آپ وضو فرما رہے تھے اور نیچے سے سمال دے جارے پانی بسم اللہ پڑھ کر وہی پانی دیوں میں ڈال دی پتی کو آگ لگائی آگ دکھائی روشن ہو گئی آپ سوچ سکتے ہیں جلتا تو آئل ہے پانی کیسے جلنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ آئل کو کس نے صلاحیہ دی کہ روشنی پیدا کرنے میں مددگار ہو قویشن یہ ہے میرا اللہ نے تو پیدا کرنے میں مددگار ہو آپ کہیں جی اللہ نے ٹھیک ہے تو اسی اللہ نے وہ صلاحیت اپنے دوست کے کہنے پہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے پانی میں پیدا کر دی آہل دل کو ایک آیت سناتا ہوں کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر بیس اور اکیس سنیں اور جانے کہ اللہ جس میں جو چاہے صلاحیت پیدا کر دے آپ کے نزدیک یہ صرف یہ زبان بولتی ہے رائٹ یہ بولتی ہے نا تو اب آپ کیا کہیں گے زبان بولتی ہے نہیں اللہ چاہے تو اس کو بھی بولنے کی طاقت دے دے آنکھ کو دے دے یہ بولنے لگ جائے کان کو دے دے یہ بولنے لگ جائے تو ایک کام آپ کی زندگی میں لاکھوں سالوں سے چلتا رہا ہے لاکھوں سالوں والا وہ کام بدل دے گا میں اب آیت پڑھ لگا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا ما جاؤہا شاہد علیہم سمعوہم وابساروہم وجلودوہم بما کانو یعملون یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے ان پر ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کی عمال بتلائیں گے وقالوا لجلودهم لما شہدتم علینا قالوا وانتکن اللہ اللذی انتق کل شئین یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف عادت کیوں دی یہ چونکہ ان کا تاجب بھی تھا کہ جلد کیسے بولتی ہرانی بھی تھی تو جواب دیا کہ ہمیں قالوا انتکن اللہ اللذی انتک کل شئین تو کیا بولیں یہ چیزیں کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی تو یہ آیت سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ حیران نہ ہوں کہ اوائل جلتا ہے پانی کیسے جلا پانی اوائل کی طرح جلا یہ کرامت ہے قیامت کے دن کان آنکھ جلد زبان کی طرح بولیں گی یہ قدرت ہے تو آپ کی یہ مسجد مطبخ خانہ وہیں تعمیر ہوا جہاں آج آپ کا مزار ہے مسجد تعمیر ہوگی لوگ نماز پڑھنے لگے آپ نے راجہ کو اسلام کی دعوت دی دیکھا آج جمیر کے اندر خاجہ کے مریدین اور مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں ہو رہی تھی آپ نے اپنے ایک مرید کے ذریعے سے راجہ کے دربار میں پیام بھیجا تم اسلام قبول کر لو تم بج جاؤ گے راجہ سنتے ہی سخپہ ہو گیا آپ کے مرید محمد یادگار رحمت اللہ علیہ کو مارا اور حرام کر دیا ریاست میں کوئی مہین الدین کے پاس نہیں جائے گا خاجہ مہین الدین حسن سجزی رحمت اللہ علیہ کو پیام جو ہے وہ بھیجوایا تم میری راجدھانی چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے تو تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے آپ نے پیام سنتے ہی فرمایا ما پہ تھورا را گریفتہیم با لشکر اسلام دادیم تو مجھے کیا مرے گا ہم نے تجھے زندہ ہی لشکر اسلام کے حوالے کر دیا شہاب الدین غوری گیانہ سو ایک کانوے میں اس وی میں پرتوی راج نے شہاب الدین غوری کو بھاگنے پہ مجھور کر دیا تھا شہاب الدین نے اس کے بعد محل میں سونا ترک کر دیا عام سی جگہ میں زمین پہ سوتا وہ اس حضیمت کو برداشت نہ کر پا رہا تھا اس کو فوج کے زخم کا خیال تھا ہارنے کا ملال تھا کوئی معفوق الفطرت طاقت اسے سہارا دے تو حملہ کرے اس کی طاقت اور حسنہ جمع ہو ادھر پرتوی راج نے خواجہ کو نکل جانے کا آرڈر دے دیا ادھر آپ شہاب الدین کی خواب میں پہنچے اور فرمایا اٹھو پرتوی راج پہ حملہ کرو آپ کے جیت تمہاری ہوگی اٹھو پرتوی راج پہ حملہ کرو آپ کے جیت تمہاری ہوگی اٹھا ایک دن کے خواب پہ آدمی یقین نہیں کرتا کیا دا ایسے یہ ہے تین دن مسلسل ایک ہی خواب آتا رہا اب اس نے اپنے علامہ کو جمع کیا خواب کی حسیت اور اپنی کافیت کو بیان کیا سب نے ایک ہی بات کی کہ آپ حملہ کرو فتح ہوگی انشاءاللہ شہاب الدین غوری پشاور سے ملتان اور ملتان سے لاہور پہنچا تو یہاں سے رکن الدین حمزہ کو راج پرتوی راج چوہان کے پاس پیغام دے کر بھیجا اسلام قبول کرلو ورنہ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ وہ پیام سنتے ہی ہس پڑا راجہ نے جوابن پیام بھیجا پشلی مار بھول گیا خود پہ نہیں تو اپنی فوج پہ ہی رحم کھا تو نہیں جانتا میری فوج میں صرف ہاتھیوں کی تداد تین ہزار ہیں تین لاکھ سوار فوجی ہیں میرے پاس اور پیدل جو ہیں ان کا شماری کوئی نہیں ہے ایک سو پچاس راجاؤں کا تعاون حاصل ہے مجھے اور تیری اطلاع مجھ تک یہ پہنچی ہے کہ میرے جسوسوں نے مجھے بتایا کہ پوری فوج تیری ایک لاکھ کے قریب ہے تو کیا لڑے گا میرے ساتھ شہاب الدین غوری آگے بڑھے سرسوتی دریا کے پار خیمہ لگا دی خیمہ لگے جناب شہاب الدین غوری نے فوج کو چار حصوں میں تقسیم کر دی اور ہر ایک کو حکم ملنے پر حملہ کرنے کا حکم دیا پھر توی راج نے بھی فوج لا کر جمع کر دی اسے اتنا نشا تھا اپنی طاقت کا ایک بار ہی پوری فوج کے ساتھ دھوا بول دیا اور شہاب الدین کے چھکے چھڑا کر رکھ دی لگ رہا تھا کہ ترائن کی دوسری جنگ بھی یہ ہار جائے گا دوپہر کے وقت ذرا سٹاپ ہوا برطوی راج نے جنگ روکی ایک سو پچاس راجاؤں کو لے کر بیٹھا سب سے قسم لی فتح یا موت سب نے شربت کا ایک ایک پیالہ پیا پان کا بیڑا چبایا تلسی کی پتی زبان پر رکھی کیسر کا ٹھیکہ لگایا اور برند آواز سے بولے آج ایسا حملہ ہوگا کہ یہ مسلمان لشکر صفحہ ہستی سے ختم دوبارہ کوئی افغان سے آنے کی کوشش نہیں کرے گا شہابودین غوری کو خواب طاقت دے رہا تھا خواب اسے چگہ رہا تھا اس نے آدھا لشکر سامنے رکھا آدھے لشکر کو بولا کہ تم کسی طرح پیچھے پہنچاؤ پرتوی راج کے لشکر کے پیچھے پہنچو جب یہ سامنے سے حملہ کریں گے ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے یہ آگے آتے جائیں گے جب دیکھو کہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم شکست کر رہے ہیں تو تم پیچھے سے اسی وقت حملہ کر دینا آگے سے ہم حملہ کر دیں گے اب جب پیچھے سے حملہ ہوا فوج میں بھگ دھڑ مچ گئی فوجی اپنے ہی فوجیوں کو باننے لگے ہاتھی اپنے ہی فوجیوں کو روندنے لگے شام سے پہلے شہابودین نے میدان مر لیا تھا پرتوی راج بھاگ رہا تھا کسی سبز کپڑے والے نے کہا یہ ہے پرتوی راج گرفتار کرو اسے وہ زندہ گرفتار ہو گیا خواجہ کی بات حق ہوئی ہم نے تم کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا یہ کہیں سبز کپڑے والے خواجہ صاحب خود ہی تو نہیں تھے شہابودین ہریانہ ہانسی فتح کرتا ہوا جب اجمیر پہنچا تو مغرب کی ازام سنی ہران ہوا کہ راجاؤں کے گڑ کے اندر ازام جماعت کھڑی ہوئی تو پیچھے ہی بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا نماز ادا کے لیے امام نے سلام پھیرا آگے بڑھا ملنے کے لیے جب آگے بڑھا تو چہرہ دیکھتا ہی رہا گیا اللہ اکبر جلہ شانہو یہ تو وہی ہیں جنہوں نے خواب میں آکے حملے کا حکم دیا تھا اور فتح کی نویت سنائی تھی اب راجاؤں کی جگہ پہ خواجہ کا راج تھا واقعا راجہ بھی پرتوی راج کے بعد جو بھی اس سنگھاسن پہ راج پہ آیا ہے وہ ہندو یا مسلمان آپ کی آگے ہاتھ جوڑتا تھا آپ کی ظاہری زندگی میں بھی ظاہری زندگی کے بعد اب خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے خواجہ خطبتی بختیار اکاکی رحمہ اللہ کو ساتھ لیا اور مرشد سے ملنے کے لیے بغداد آئے واپسی پہ خواجہ کو دلی ٹھہرا دیا اور خود اجمیر واپس آگئے اور خود اجمیر واپس آگئے اور کھل کر تبلیغ شروع کر دی خواجہ غریب نواز مسلکن ہنفی تھے کچھ اشارات آپ کو دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کس کے فقہ میں پیروکار تھے دلیل العارفین جو آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اس میں آپ کا ارشاد ہے بعد ازام فرمایا کہ میں نے فقہ اکبر میں لکھا دیکھا کہ امام المتقین ابو حنیفہ کفی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے انداز دیکھ رہے ہیں اور کتاب بھی دیکھ لی آگے وہ کفنچور کا واقعہ ہے سارا فقہ اکبر امام آزم کی کتاب ہے نام لینے کا انداز اور بات پہ عمل واضح کر دیتا ہے کہ آپ کس کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں ایک مردمہ فرمایا کہ میں نے ہدایہ شریف جس پہ مرشد خاجہ عثمان حرونیر حمد اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہوئی تھی اصفرو بالفجر فا انہو آزم للعجر فجر کی نماز آخری وقت صفیدی میں ادا کرو زیادہ سواب ہو مرشد جب ہدایہ پڑھتے ہو مرشد جب ہدایہ پڑھتے ہیں حاشیہ بھی لکھتے ہیں تو مرشد ہنفی ہوئے اور مرید خاجہ بھی کیونکہ ہدایہ جو ہے فقہ ہنفی کا بادلائل مجبوع ہے فقہ ہنفی کیونکہ ہدایہ فقہ ہنفی کا بادلائل مجبوع ہے ایک اور مسئلے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہنفی ہیں آپ نے فرمایا میں نے فتاوہ زہیریہ میں دیکھا زہیر الدین محمد بن احمد عمر البخاری رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے یہ ہے آپ ہنفی تھے چھ سو انیس ہجری میں ویسال ہوا ان کے فتاوہ کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آدمی جنبی بھی ہو تو موس کا پاک ہوتا ہے فتاوہ زہیریہ سے پھر ایک اور بات بتائی خاجہ خریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کہنے لگے کہ حضور نے فرمایا جو سات دن علماء یعنی علماء حق جو صوفیاء ہیں ان کی خدمت کرے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے سات ہزار سال کی نیکیاں نامہ اعمال میں تحریر فرما دیتا ہے جو سات دن علماء کی خدمت کرے خاجہ کے ماننے والوں کبھی علماء کے پاس بیٹے ہو کبھی ان پہ بھی ایسے ہی پیسے لٹائے ہیں جیسے بے علم قبالوں کے اوپر لٹائے جاتے ہیں خاجہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے شادی بھی کی ہے پہلی شادی ایک راجہ کی لڑکی سے ہوئی عمت اللہ نام رکھا ان کے بطن سے دو بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی ابو الخیر خاجہ فخر الدین خاجہ حسام الدین اور بیٹی بی بی حافظہ چمال دوسری شادی سید وجیہ الدین کی بیٹی سے کی بی بی اسمت اللہ سے ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا صاحب زادہ ابو سید خاجہ زیاہ الدین رحمت اللہ آپ کی تعلیمات آپ نے کیا فرمایا یہ ہمیں خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کی بارہ مختلف جمع کردہ مجالس جو ہیں ان سے مل جائے آپ نے کیا فرمایا یہ ہمیں خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ نے بارہ مختلف مجالس میں اپنے مرشد خاجہ غریب نواز کے جو ملفوضہ لکھے ہیں ان سے مل جائے گا خود بھی خاجہ صاحب نماز کے بڑے پبند تھے اور مریدین کو تلقین کرتے تھے ایک مرتبہ فرمایا اے درویش نماز دین کا ستون ہے اگر ستون سلامت تو گھر سلامت خاجہ صاحب فرمانے لگے میں ایک دفعہ سفر کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچا وہ ہمیں لوگوں کو دیکھا کہ نماز کا وقت ابھی شروع نہیں ہوتا لیکن وہ تیاری شروع کر دیتے ہم تو ازان کے بعد وضو شروع کرتے ہیں نا وہ نماز کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے تیاری شروع کر دیتے تھے میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو تو اجلو بالتوبة قبل الموت و اجلو بالصلاة قبل الفوت اس لئے ہم پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں نماز فوت نہ ہو جائے جلدی کرو خاجہ صاحب فرماتے ہیں مسعودی ان کا پورا نام ابو الحسن علی بن حسین المسعودی ہے بغداد پیدا ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود عدی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے تھے دو سو تیراسی ہجری میں پیدا ہوئے دنیا بھر کی سیر کی ہے سری لنکا چین تک گئے ہیں اپنی کتاب واسعہ کی شرع میں امام زاہد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کی اتنی تلقین نہیں کی جتنی نماز کی خاجہ صاحب کا فرمان پہنچ گیا اب پتا چلے گا میں خاجہ کی دیوانی بغداد میں رہتے ہوئے آپ کی محافل جمتی بڑے بڑے صوفیاء اولیاء علماء حاضر ہوتے ہیں خاجہ کی محفل کے اندر شیخ جلال رحمت اللہ علیہ شیخ علی سجزی رحمت اللہ علیہ تھے شیخ محمد آہد چشتی رحمت اللہ علیہ تھے کچھ اور لوگ بھی تھے خاجہ نے فرمایا اہل سلوک کے نزدیک پانچ چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے پہلی جو آپ نے فرمائی یہ سارے طلب ابھی سن لو جو بچے سنے ابھی سن لو تو آپ نے فرمایا پہلی چیز ماں باپ کو اولاد کا دیکھنا یہ ثواب ہے جب بچہ ماں باپ کو دیکھتا ہے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے اسے فری میں اس لیے اپنی ماں اور اپنے اببا کو مسکراتے ہوئے دیکھا کرو خاجہ کی دیوانی خاجہ کی دیوانی یہ ہے خاجہ کا سبق آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے مونس الاروا میں شہزادی جہاں آرہ بیگر رحمت اللہ علیہہ لکھتی ہیں کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے آپ کا وضو اسی وقت فاسد ہوتا جب قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں مرشد کا عمل مریدین کے لیے سبق ہوتا ہے یاد رکھیے گا ہمیشہ باوضو رہو سورة الفاتحہ کی تعلیم خاجہ غریب نواز نے دی فرمایا میں نے آثار مشاہ تباقات میں دیکھا ہے کہ سورة الفاتحہ کو حاجت روائی کے لیے بہت زیادہ پڑھنا چاہیے آپ لوگوں کو کوئی مصیبت ہو آپ سورة الفاتحہ کی شروع کرتے ہیں وظیفہ میں نے ایک دفعہ کیا تھا ایک صاحب کے لیے سوری گروہ بنے سے پہلے میرے وہ اسیسٹنٹ تھے ان کا وہ مسئلہ تھا کاغذوں کا روزانہ میں سو بار پڑھتا تھا وہ بھی پڑھتے تھے میں بھی پڑھتا تھا اس کا سواب بی بی فاطمہ تو زر رضی اللہ عنہ کو دیتا ہے کام ہو گیا ناقابل یقین کام یقین نیزہ کی ہوگا خیجہ صاحب نے فرمایا سورة الفاتحہ تمام دردوں اور بیماریوں کا علاج ہے لا علاج مرض کے لیے فجر کی سنتوں کے بعد اور فرائض سے پہلے بسم اللہ شریف کے ساتھ اکتالیس بار سورة الفاتحہ کو پڑھے اور بھی بڑی آپ نے فضیلتیں بیان کی لیکن میں ساری بارہ کی بارہ مجالیس تو نہیں بیان کروں گا تو آپ کو شوق دلا رہا ہوں آپ دلیل عارفین بڑی ہے بارہ مجالیس آٹھویں مجلس میں آپ نے فرمایا جو وظیفہ شروع کرے وہ مس نہ پھر کرے دن کو نہ پڑھ پائے تو رات کو پڑھ لے تو خاجہ صاحب کا یہ پیام ہے سر کے لیے میں خاجہ کی دیوانی یہ پیام سن لیجی وظیفہ جو شروع کیا آپ اس کو مس نہیں کرنا چوبیس گھنڈے میں اس کو پڑھو پھر واقعہ ایک سنایا آپ نے ایک دفعہ مولانا رضی الدین رحمت اللہ علیہ گھوڑے سے گر پڑے فوراں گھر آئے اور سوچنے لگے کیا خطا ہوئی کہ یہ حادثہ پیش آیا پھر معلوم ہوا کہ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے وہ روزانہ آج یہ وظیفہ ان کا فوت ہو گیا انہوں نے نہیں پڑھی گھوڑے سے گر گئے تو جو بھی وظیفہ شروع کرو اس لئے تھوڑا شروع کرو پر کرو مستقل نوی مجلس میں ایک اہم بات بتائی خواجہ صاحب نے بعض مشاہد کے نزدیک سلوک کے سو درجے ان میں سے ستروا سیونٹین ستروا جو ہے کشف و کرامات کا ہے جو سالک یہی خود کو مشہور کرنے لگ جائے وہ اگلے تیراسی درجے کیسے پائے گا بس سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس درجے پہ ظاہر نہ کرے ورنہ وہ منزل نہیں پاسکے گا تو اب ہم ذرا کیا کر لیجئے کہ یعنی جو اصلی صوفی ہے جب وہ ستروا منزل پہ پہنچا کشف و کرامات ظاہر کرنے لگ گیا تو تیراسی نہیں روں گی ان کا کیا حل ہوگا کہ جو بنا بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ تو اصلی کو بھی کرامتیں ظاہر کرنے کا آرڈر ہی نہیں ہے ورنہ وہ تیراسی منزلیں نہیں پاسکے گا دسویں مجلس میں صحبت پہ گفتگ ہوئے فرمایا صحبت اثر کرتی ہے پورے کی برا اور اچھے کی صحبت اچھا اثر کرتی ہے آپ سے پوچھا گیا عارف کسے کہتے ہیں فرمایا جو ہمیشہ خاموش رہے اور ہمیشہ آقبت کی فکر میں رہے تو طلب آپ سے ارزا ہے کہ دلیل العارفین اور باقی جتے سننے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے خواجہ صاحب نے کیا فرمایا تو آپ اسے پڑھئیے میرا کام تقریر میں صرف آپ کو شک دلانا ہوتا ہے خواجہ صاحب آج میر میں کوئی مسلمان فوت ہو جاتا اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں جنازے کی بعد قبرستان تک جاتے ہیں قبر پر بیٹھ جاتے ہیں لوگ واپس آ جاتے ہیں آپ وہاں بیٹھے ایک بڑی دیر تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور امام حسین کا مقام جو آپ بیان کر دے ہو اللہ اکبر جللہ شان ہو شاست حسین بادشاہ است حسین شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین دی است حسین دین حسین ہے دین پناہ است حسین دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے سرداد سر دے دیا سرداد سر دے دیا ناداد دست ہاتھ نہیں دیا دردست یزید یزید کے ہاتھ میں حقہ کے بنا الہ الاست حسین حق تو یہ ہے کہ لا علاقی بنیاد جو ہے وہ امام حسین آپ جو کے شاعر تھے دیوان مہین دین جو ہے وہ منصوب ہے آپ کی طرف تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ آپ ہی کہو گا ایک روز خجہ قطب الدین بختیار اکاکی رحمت اللہ نے عرضی بھیجی کہ میں آج میرانا چاہتا ہوں قدم بوسی کے لیے اجازت دیجئے آپ نے فرمایا تم نہ ہو ہم آتے ہیں آپ خود تشریف لائے ہر ایک نے اپنی طاقت کے مطابق فیض پایا کچھ بہر اخی نے خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ کی آمد کا ذکر بھی کیا مگر خاجہ نصیر الدین چراغے دے لی رحمت اللہ نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے ان پہ میں 98 نمبر نیکچر دے چکا ہوں کچھ محققین کا یہ کہنا ہے کہ خاجہ غریب نواز کی ظاہری ملاقات عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ سے نہیں ہوئی ان کے دلائل بڑے پختہ ہیں خاجہ 537 اجری کے اکری پیدا ہوئے اس وقت غوثپا کی عمر 67 سال تھی خاجہ غریب نواز بغداد اس وقت گئے جب آپ کی عمر 30 سال تھی کیونکہ پندرہ سال بعد سترہ سال بعد تو پڑھنا شروع کیا آپ نے سمرکند بخارہ میں دس سال بھی پڑھا ہو تو پچیس ستائیس سال تو عمر ہو گئی یہی وجہ ہے کہ شاریب بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی نے فرمایا میں نے ان دونوں حضرات کے حالات پر جتنی معتبر کتب پڑھی ہیں کسی میں مجھے نہیں ملا کہ ان کی ظاہری ملاقات ہوئی ہو برحل اولیاء کی روانی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں جنب دوسری مرتبہ خاجہ غریب نواز دہلی تشریف لاتے ہیں کچھ سالوں کے بعد اچانک ہی خاجہ غریب نواز ایک کسان کے ساتھ دہلی خاجہ قطب الدین کی خانقاہ میں پہنچ گئے اچانک ہی تو خلیفہ ہوں مرید صادق کی خوشی اور حیرانی کی انتہان نہیں مرشدہ آپ اچانک اطلاع دی ہوتی ہم استقبال کے لیے باہر حاضر ہوتے فرمایا میری وجہ سے دوسرے تکلیف میں پڑے اس کسان کا مسئلہ تھا کسی نے زمین پہ قبضہ کر لیا میں نے کہا چلو میرے بھائی قطب الدین کا بادشاہ قطب الدین کا بادشاہ دیلی مرید ہے تمہاری سفارش کریں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا خبر آ کی طرح کیا اکسیجن کی طرح پھیل گئی ہرودے دار امیر کیا فقیر کیا فیض لینے خاجہ قطب الدین کی خانکہ میں حاضر ہوئے تاکہ بادشاہ سلطان شمس الدین التتمش یہ اصل پرننسیشن التتمش ہے باقی آپ کی مرضی آپ جو مرضی پڑھیں وہ بھی خانکہ میں حاضر ہوا انہی دنوں میں خاجہ فرید الدینی گنجے شکر رحمت اللہ ہے وہاں خصوصی تربیت میں تھے ان پہ میں تفصیل سے لیکچر تریپن نمبر سٹوڈی پہ دے آیا ہوں آپ نے خاجہ صاحب نے خود شوق ظاہر فرمایا کہ بھئی وہ کہاں ہے مسعود تمہارا جی حضور لگتا کہ اس سے اٹھا نہیں گیا پر نہ وہ آپ کے قدموں پہ آکے سر رہتا خاجہ قطب الدین اور خاجہ غریب نواز دونوں گے ہجرے میں داخل ہوئے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ اٹھ کر استقبال کرنے لگ وہ منظر دیکھنے والا خدا کی قسم میں تو پڑھتا ہوں تو پڑھتا ہوں یار اٹھنے کی کوشش کی تو دھرام سے گر گئے گرے تو مو مبارک خاجہ غریب نواز کے پاؤں پہ رکھتی خاجہ غریب نواز کہنے لگے خودود دین سے آو بھائی ہم اسے دونوں کو دونوں مل کے ہم اسے اٹھاتے ہیں واہ یار اس بندے کی پرواز کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو انہوں نے اٹھایا ہو جن کی پرواز کا اندازہ ہمیں گی دائیں طرف خاجہ مہین الدین اجمیری آپ نے دائیں بازو پکڑا بائیں بازو خاجہ قطب الدین بختیار ہے کاکی رہ مولا نے پکڑا پکڑ کر اٹھایا وہ کہاں تک پچھایا ہوگا اللہ اکبر جلہ شاہر ہو یہی وجہ ہے کہ خاجہ فرید کو بری جوانی میں وہ مل گیا جو کم ہی لوگوں کو میسر آتا کیونکہ اٹھانے والے سلطان الحند اور قطب الدین قطب الاقتب ہیں یہ چھے سو بارہ ہجری کے بعد کا واقعہ ہے خاجہ یہ دوسری بار دلی آئے تو سب آئے یہ جو دوسری بار آئے تھے نہیں یہ سب آئے نہیں آئے تو شیخ الاسلام آف دہلی نہ آئے ان کا نام شیخ نجم الدین صغرہ تھا یہ بھی خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ کے مرید تھے عراق میں بارہا ان سے ملاقات جو ہے وہ ہو چکی تھی آپ نے کافی روز کے بعد خود ہی ان سے ملنے کا ارادہ کیا اور ان کے گھر چلے گئے اس وقت ہی آپ نے گھر میں کوئی چیز بنوا رہے تھے آپ نے سلام کیا انہوں نے مڑ کے دیکھنا بھی گوارہ نہیں خاجہ غریب نواز نے فرمایا اتنی بھی شیخ الاسلام صاحب بے مروتی کیا تو وہ پھوڑ پڑے جب سے یہ تمہارا مرید قطب الدین آیا ہے مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا اتنی سی بات ہے یہ شیخ الاسلام نراز ہوگے آپ نے فرمایا اتنی سی بات پہ شیخ الاسلام نراز ہوگے فکر نہ کرو ہم ان کو ساتھ آجمیر لے جائیں گے خاجہ غریب نواز واپس آئے اور خاجہ قطب الدین سے فرمایا چلو میرے ساتھ آجمیر واپس لو پھر تو حالت دیکھنے والی تھی دہلی کی مع بادشاہ وام پیچھے پیچھے جہاں خاجہ قطب الدین قدم رکھے وہاں سے مٹھی اٹھا کر چومیں بادشاہ اور ارز کرے خدارہ مت لے جائیے ہم بے چھت کے ہو جائیں گے اس واقعے نے شیخ الاسلام پہ واضح کر دیا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں خاجہ غریب نواز نے فرمایا آپ کی یہاں ضرورت ہے یہی رکھو آپ واپس آجمیر تشریف لے آئے اب آجمیر میں جامعہ مسجد بن چکی تھی مسجد کافی بڑی وسیع ہو چکی تھی عظیم خان کا تھی آپ کا وقت مبارک آ گیا آپ نے پچیس روز قبل ہی خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو آجمیر میں بھولا لیا شیخ علی سجزی یہ آپ کے خادمیں خاص تھے فرمایا فرمان لکھو ہم خاجہ قطب الدین کو اپنا نائب بناتے ہیں ملوم ہوا تصویم مروسی نہیں ہے کہ پیر کا بیٹا ہی پیر ہوگا نہیں نہیں اپنی اولاد ہونے کے باوجود آپ نے جانشینی کس کو دی اہل اور قابل بڑے خلیفہ کو دی آپ نے اٹھ کر سینے سے لگایا سر پہ کلہ رکھا دستار سجائی اپنے ہاتھ سے اپنا مسلح دیا لکڑی کے نالائن دیئے قرآن مجید جس پہ تلاوت کرتے تھے خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ کا آسان دیا فرمایا ہمارے مرشد نے فرمایا تھا جسے مرد پاؤ اسے دینا ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ سلسلہ آگے بھی برکرار رہے ہیں خاجہ قطب الدین بختیار اکاکی روتے ہوئے دھر پہ کھڑے ہوئے خاجہ غریب نواز چھانویں سال عمر ہو چکی ہے آپ کی آپ بیٹھ گئے خاجہ دور کھڑے دیکھتے رہے من چاراتا قدم چوم لو آپ نے اجازت دے دی خاجہ قطب الدین بختیار اکاکی رحمالوں نے آکے بڑھ کر خاجہ غریب نواز کے قدم جو ہیں وہ چوم لی آپ پھر تھوڑا سا اٹھ کے تھبکی دی اور کہا جاؤ اب تم چلے جاؤ دیلی روانہ ہو جاؤ اس واقعے کے ٹھیک بیس دن بعد چھے رجب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر حجرہ شریف میں داخل ہوئے رات بھر ذکر جلی کی آوازیں آتی رہیں صبح تحجد کے وقت آواز آنا بند ہوگی صبحوں کی نماز کے وقت تشویش ہوئی کیونکہ آپ نہ آئے تو دروازہ کھولا تو آپ رخصت ہو چکے اور یوں آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے تو اورنگ زیب آلمگیر کی سسٹر جہاں آرہ بیگم رحمت اللہ علیہ حالکتی ہیں اپنی کتاب مونس الاروا میں کہ آپ کی پیشانی پہ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی اللہ کا محبوب اسی کی محبت میں ہی گیا کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ آپ کے بڑے سابزادہ سید فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی اور جس حجرہ میں آپ کا وصال ہوا اسی میں آپ کی قبر انور ہے شروع میں صرف قبر مبارک کے گرد کچھ ہی نے دی بعد میں پتھر کا تویز بنا کر اوپر رکھا سب سے پہلے جس نے پختہ عمارت بنائی تھی وہ خاجہ حسن نگوری رحمت اللہ علیہ تھے پھر بادشاہ بعد میں بادشاہ آتے گئے چودہ سو چونسٹھ عیسوی میں مالوہ کے حاکم سلطان محمود خل جی نے ایک پختہ مزار جو ہے وہ تعمیر کروایا اور ساتھی مچی تعمیر کروای اور جو سندل خانہ کے نام سے مشہور ہے پھر بعد میں بادشاہ آتے گئے اور ارد گرد نظرانہ کے طور پر امارات بناتے گئے زیادہ کام اکبر بادشاہ کے دور کے بعد ہوا ہے آج جاؤں تو لگتا ہے جمعین شریف ایک ملک ہے جہاں تھا سلطان آج بھی سلطان الہند خاجہ مین الدین چشتی سجزی رحمت اللہ علیہ کچھ لوگ مرنے سے پہلے ہی لوگوں سے چندہ لے کر بڑی بڑی امارات بنا لیتے تھے تاکہ ہم اس کے اندر دفن ہوں لیکن خاجہ کی بہت ساندھا تھی اب دیکھئے جا کے چاندی لگائی جا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور خانجہ غریب نواز کے دربار میں ایک ہزار کلو چاندی جو غریب نواز کے روز میں پیش کری جاری ہے اس طریقے سے دیوار پہ یہاں لگائی جاری ہے خاجہ صاحب کے عاشقوں نہیں ہیں ایک ہزار کلو چاندی دربار میں پیش کری میرے دنے پوری دیوار کے اوپر یہاں چاندی پیش ہوگی اور وہ جو پشلی چاندی ہے وہ بانٹ دی گئی مجاورین میں مجھے آج نوید بھائی بتا رہے تھے کہ سید حمزہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بھیجیں گے تو مجھے کہہ رہا تھے کہ آپ کو بھی تفاہ دیں گے میں نے کہا سعادت ہے بھائی اگر خاجہ آ کے در پہ لگی ہوئی چاندی مل جائے تو ہم بھی گونگوٹھی بنا لیں گے آپ کے امارات مزارات اس کے اوپر امارتیں اس کے اردگرد امارتیں چاندی کا چڑھاوہ اور یہ ساری چیزیں یہ چار سو سال بعد شروع ہی ہیں جی اتنے عرصے میں تو آدمی تاریخ میں ملتا ہے دلوں میں نہیں لیکن یہ دلوں میں راج کر رہے ہیں خاجہ غریب نواز کو گلاب کے پھول پڑے پسند ہے جب کبھی کوئی لے کر آتا تھا فرما دے تھے یار کام لائے تو آج میر کی اللہ تعالیٰ نے قریب کی علاقوں میں گلاب کی فصلے ہی ہوگا دی میرے بندے کو یہ پسند ہے اج میر کی چھوٹی تحصیلوں میں پھول کی فصلے ہونے لگی خاجہ کو پھول پسند دے قدموں میں بچھا دی اب تو آپ دیکھو اوپر حیران ہو جاؤ گی یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ان پھولوں کی فصلوں کو دیکھنے آگرہ سے اج میر آیا کرتا تھا اور گلاب کا اتر جو تیار ہوا جہانگیر کے دور میں وہ گلاب اج میر سے ہی آئے تھے یہ خاجہ کی نظر ہے اللہ کا کرنا ہے یہاں پھولوں کی فصلیں بڑھتی آج بھی آپ کا فیض جاری ہو ساری سلطان الہند کی تشریف کرتے ہوئے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بادشاہ بھی آپ کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں اور سرکھو چکا تھے بابا فریدانی کنجے شکر رحمت اللہ ایک روز مزار پر انوار پہ تشریف لائے جمعہ کا دن تھا سورة القافہ اپنے وہی پڑی ہو سکتا متشابہ لگ گیا ہو تو روزہ انور سے آواز آئی خاجہ کی قبر سے آواز آ رہی ہے یہ لفظ دوبارہ پڑھو آپ چھوڑ گئے ہو چھٹی سے پہلے یہ ہماری طرف سے نظرانہ آپ کی بارگاہ میں کیونکہ آپ کا آٹھ سو دسمہ عرص ہے دو ہزار بائیس فروری چھ رجب میں آٹھ سو دسمہ عرص اس سے بھی یہ ملوم ہوا کہ آپ کا وصال چھ سو تین تیس ہجری میں ہوا ہے چھ سو تین تیس پلس آٹھ سو دس اس ایکل ٹو فورٹین ہنڈرڈ فورٹی تری چودہ سو تین تالیس ہجری بنتا ہے اور یہ چودہ سو تین تالیس ہجری کا رجب ہی ہے ہماری طرف سے آپ کی بارگاہ میں امریکہ سے نظرانہ اور خصوصی طور پہ شکریہ سید حمزہ صاحب کا جنہوں نے ہمیں تصاویریں وہاں سے بیجی اور ہماری بات جو ہیں وہ سن لیتے ہیں اے اللہ پاک تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تجھے سواب دے گا حضور کی بارگاہ میں سب انبیاء کی بارگاہ میں صحابہ کی بارگاہ میں اور حضور کی امت کے جتنے علیاء ہیں سب کی خصوص بلخصوص خواجہ میندین جو میری چشتی رحم اللہ کی بارگاہ میں سواب اس کا ہماری طرف سے یہ نظرانہ جو ہے وہ قبول ہو خواجہ کا صدقہ یا اللہ پاک مسلمانوں کو عزت عطا فرما سب کا بھلا سب کی خیر وصل اللہ اللہ آخر حلقی محمد عمالی وآلہ